حل جماعت اسلامی کیسے ہے کہنا تو آسان ہے زمانے میں اپنی قیمت تین سے چار بنا بڑھا ہے یہ کہتے ہیں کہ میں تین عرب چار عرب روپے کا بجلی کے بل میں لگاؤں گا دیکھیں پیسے ہی نہیں ہے تو کیا کرے ہم پندرہ سال سے آپ ہی پیسے لے رہے ہیں ہمارے تین سو بارہ عرب روپے کا بجٹ ہے تعلیم کسند کا تین سو بارہ عرب روپے میں سے پچیس تیس عرب روپے سے بھی اگر آئی ٹی پہ شروع کر دیں نا تو آپ جانتے ہیں آپ سے اگر کون جانتا ہے کہ اس کا پی بیک کتنی جلدی آنا شروع ہوتا ہے آپ نے اے پی اے میں سو والے بچوں کے تھے ڈڈڈے والے تھے یار اس زمانے میں تو بہت پٹنے کا زمانہ تھا ڈڈے بھی کھاتے تھے اندر بھی ہوتے تھے یقین کریں جیلیں کٹی ہیں پٹتے بھی ہم تھے جیل میں بھی ہم جاتے تھے یہ سب کو پتا ہے کہ ہم لڑیں گے اور یہ سب کو پتا ہے کہ ہمارے اندر جو اختیار ہوگا اس سے زیادہ کام کریں گے کسی کی کمیٹمنٹیں میری کراچی کے لوگوں سے اور اپنے حلقے کے لوگوں سے ہاں بھئی کہالے بھئیہ حل صرف جماعت اسلامی یہ نعرہ ہم کئی سالوں سے سننے ہیں اور یہ نعرہ سب سے زیادہ جس شخصیت کے ساتھ منسلک ہے ان کا نام ہے حافظ نعیم صاحب جو کہ جماعت اسلامی کی طرف سے بلدیاتی انتخاب لڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور باقی آپ کو معاملات معلوم ہیں خیر ابھی جنرل الیکشنز کا موسم ہے اور وہ این اے دو ست شیالیس ارنگی ٹاؤن اور این اے دو ست پچاس نوٹ ناظبہ سے جنرل الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں حافظ صاحب سے ہم نے بات کی جماعت اسلامی کے اوپر اوورال اور اس الیکشن کو رکھ کے خاص طور پر جس طرح ایک پارٹی کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے ان کے تاثرات ہم نے جانے پی ایم ای لائن کو کیا پلیٹ میں رکھے حکومت دی جاری یہی بات کی اور پیپلز پارٹی سے تو ظاہر ہے اور انٹریسٹنگ ڈسکیشن رہی آئیے چل کے حافظ نعیم صاحب کی باتیں سنتے ہیں سلام سلام حافظ صاحب کیا حال چال آپ کے اللہ کا شکر والیکم السلام ورحمت اللہ وہ جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے حل صرف جماعت اسلامی یہ اردو والا حل ہے سندی والا حل نہیں وہ تو جماعت اسلامی آگئی ہے حل والا تو کافی حل ہو گئے اور ان کے حل ہونے سے کارچی کے مسئلے بھی حل ہو گئے یا آپ دوسروں پر حل چلائیں گے نہیں نہیں دیکھ کتنی ویریشنز نکال گئے دی میں نے آپ کو اچھا الیکشن ہونے جا رہے ہیں کیا تیاری آپ لوگوں کی اور حل جماعت اسلامی کیسے ہے کہنا تو آسان ہے ہم تو آپ دیکھ رہے ہوں گے نا کئی برس سے لگے ہیں اور ہماری الیکشن کیمپین ذرا مختلف قسم کی ہوتی ہے باقی لوگوں باقی لوگوں کو الیکشن میں آنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے کام کرنا پڑتا ہے ہم تو ویسی لگے رہتے ہیں کبھی کسی ایشو پر کبھی کسی مسئلے پر اور اتنے مسئلے ہیں کہ اس کے لیے کوئی آوازی نہیں ہے اب آپ دیکھیں بجلی کا مسئلہ پانی کا مسئلہ گیز کا مسئلہ شناختی کارڈ نہیں بن رہے تھے لوگوں کے آپ دیکھیں نا چھہتر سال ہو گئے بنے ہوئے اور شناختی کارڈ بننا مسئلہ ہو تو اس کے لیے بھی دھرنے دینے پڑے سب کچھ کرنا پڑا اب اللہ کا شکر ہے ایٹی نائنٹی پرسنٹ مسئلہ ریزولب ہو گیا بیری اٹون کا مسئلہ آ گیا اس کے لیے مطلب کر کے اب اللہ کا شکر ہے کہ عربوں روپے ہم نے واپس دلوائے اگریمنٹ کیا باقائے گا اور اس طرح سے تو کراچی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے پاس جائیں گے تو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا یا کم از کم ہماری آواز تو آئے گی ابھی انٹرمیڈیٹ میں بچوں کو فیل کر دی اب کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہیں لڑ رہے ہیں اس کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں اللہ کرے گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا تو اسی دوران میں الیکشن آ جاتا ہے تو جب الیکشن آ جاتا ہے تو ہم پہلے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اسپیشلی یوت کے ساتھ ہوتے ہیں ہمارا بہت زبردست یوت امپاورمنٹ کا پروڈرام چل رہا ہوتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں تو پھر الیکشن کو بھی ہم بہت سیزت طریقے سے لیتے ہیں اور پھر جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورا کر دیں تو یہ اور حل اس طرح ہے جماعت اسلامی کے علاوہ مطلب ہے اس لیے نہیں کہ میں جماعت اسلامی کا امیر ہوں ایک شہری کی حیثیت سے اگر میں دیکھوں کراچی والے کی حیثیت سے تو جماعت اسلامی کے علاوہ آپشن کیا ہے اس کے پاس کیونکہ اگر جو پارٹیاں آپشن ہو سکتی ہیں جو حکومت میں رہی ہیں تو ان کی تو پرفارمنس ان کا منشور ہے پہتیس سال سے حکومت میں ایک پارٹی یہ ظاہر ہے ایمکیو میں پیپس پارٹی لگتار پندرہ اور پچاس سال سے حکومت میں اب ان دونوں پارٹیوں کا اتحاد بھی ہمیشہ رہتا ہے اس کے نتیجے میں کراچی کو کیا ملتا ہے وہ سب کے سامنے اسی طرح سے ظاہر ہے پچھلے الیکشن میں ایک بڑا منڈیٹ پی ٹی آئی کو ملا پی ٹی آئی کے لوگ منڈیٹ ملنے کے بعد اس طرح سے سرب نہیں کر سکے کراچی کو بلکہ بعد میں حالات نے بتایا جب اس وقت ان پر بہت مشکل ہے تو اس مشکل میں جو لوگ تھے جن پر ہم تنقید کرتے تھے کہ یہ خان صاحب کو بھی لیڈ ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ سارے کے سارے لوگ تو پتہ نہیں کہاں چل گئے کہاں اڑ گئے تو اس سے پتہ چلا کہ ٹیم ہی نہیں ہے کسی کے پاس تو جماعت اسلامی ہے اچھا ہمارے کریڈٹ پہ یہ ہے کہ جب ہمیں موقع ملے ہم نے ڈیلیور کیا نمطاللہ خان صاحب ہیں دوسرہ افغانی صاحب ہیں جب جب جیسے جیسے ہمیں موقع ملتا گیا ہم نے کام کیا اور ایمانداری سے کیا تو اس لیے اس وقت کراچی کے لوگوں کے پاس آپشن سوائے اس کے اگر کوئی اس لیے ووٹ ڈال دیتے ہیں میں اس پارٹی کو بس مجھے دینا ہے ووٹ تو الگ بات ہے ورنہ اگر شہر کے حالات بدلنے ہیں کوئی امید پیدا کر دی ہے نوجوانوں میں تو جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کوئی حل نہیں ہے اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ابھی سے نہیں کئی سالوں سے شارعہ فصل پہ آپ لوگ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں پوسٹرز کی مد میں بل بورڈز کی مد میں آپ کی اگر پی ٹی آئی کے بعد سوشل میڈیا کسی اگر سٹرونگ ہے تو جماعت کا نظر آتا ہے باقی پارٹیاں بھی کیچ اپ کر رہی ہیں اور آپ کی فالوئنگ بھی ہے زیادہ تر ہماری پارٹیز جو ہیں وہ یا تو انڈسٹریلس بیکٹ ہیں تو فنڈنگ وہاں سے ہے آپ لوگ ہم موسلی جو ہے پبلک پبلک فنڈڈ پارٹی ہے تو یعنی پبلک اتنا اعتماد کرتی ہے مگر پھر بھی آپ لوگ کبھی سویپ کیوں نہیں کر پائے اگر سویپ نہ بھی کہیں تو ایک اچھا منڈٹ کیوں نہیں لے پائے یہ ایک بہت اہم سوال ہے اس کی بہت ملٹپل ریزن ہے ہمارے ملک کا انتخابی نظام ابھی آپ دیکھی رہے نا کہ یعنی ایک کو باندھ کے پھینک دو اور دوسرے کو کھلا چھوڑو دو کو آجا لڑ دو تو پھر ظاہرے بندہ وہی پھارے گا نا اس کے باوجود بھی ڈل لگ رہا ہو کہ کہیں گانٹ کھل نہ جائے تو یہ سب مسئلے تو چل رہے نا اس وقت ملک میں پھر جاگرداری وڑے رشاہی سرمایے کی طاقت ہم کچھ بھی کر لیں آپ نے کہا نا ہمارے تو بل بوڑی لگتے ہیں نا بھائی یہ جو اشتہار ٹی وی پہ چلتے ہیں اربون اوپکے ہوتے ہیں ہم اس میں سے کتنا حصہ لے سکتے ہیں اور آپ کو سوشل میڈیا کا بھی پتا ہے کہ اب ایک لیمٹ سے زیادہ ہم جیسی پارٹیاں نہیں افورٹ کر سکتی ہیں اس کے باوجود ہم ہماری یہ چیزیں اس لیے زیادہ اچھی ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ اس میں اس میں بھی کرپشن نہیں ہوتی یہ ایک الگ فنومنہ ہے کہ خود اس میں کرپشن ہوتی ہے ما شاء اللہ پارٹیاں جو کرپشن کر کے پیسہ کماتی ہیں خود ان کے ساتھ بھی حساب بنتا ہے اس موقع پر اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو ٹوٹل یہ مالیاتی نظام ہے نا فنڈز کا جو نظام ہے وہ ہمارا کارکن بیس بیسیکلی ہمارا ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ جو فنڈ ہوتا ہے نا ہمارا ہر کارکن دیتا ہے اور اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے دیتا ہے اس لیے کہ ہماری ایک آئیڈیولوجیکل پارٹی ہے ہم اس لیے نہیں سیاست کر رہے ہیں کہ ہمیں مفاد چاہیے لڑائی جگڑا چلتا ہے جناب کہ مجھے سیٹ کیوں نہیں ملی مجھے سیٹ کیوں نہیں ملی ایک ڈسپلن ہے ایک طریقہ ہے اس کے تحت ہمارے ہر چیز ہوتی ہے تو ہمارے کارکن فنڈ دیتے ہیں یعنی اگر میں اپنے حلقے کے لیے پیسے دینا چاہوں کہ مجھے اتنی پبلسیٹی چاہیے تو میرا طریقہ یہ ہوگا کہ میں جماعت کے جو مقامی ہمارا ناظر میں انتخاب ہے نا جو لیکشن سیل کا انچارج ہے میں وہاں پیسے جمع کراؤں گا اور وہ خرچ کرے گا اچھا خود نہیں کر سکتا تو یہ ایک ڈسپلن ہوتا ہے جس کے نتیجے میں پارٹیاں اچھے طریقے سے آگے چلتی ہیں ورنہ پھر ادروے کیا ہوتا ہے میرے پاس زیادہ پیسے ہیں میں بڑا ہو جاؤں گا جس کے پاس کم پیسے ہیں وہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا تو پارٹیوں میں آپ کو یہ نظر آتا ہے نا کہ الیکٹیبل کی سیاست جاگرداروں کی سیاست وڈیروں کی سیاست وہ وہی پارٹی کے اوپر ہوئی ہو جاتے ہیں پھر پھر پارٹی کا اپنا کچھ نہیں ہوتا وڈی کا پابند بھی ہوگا اور سب سے بڑی باتیں اخلاقی طور پر پابند ہوتے ہیں لیکن قانون ہمیشہ ہر ایک کو نہیں پکڑ سکتا جب تک کچھ ذہنی طور پر آپ کی تربیت نہ ہو اخلاق نہ ہو تو ان دونوں نظاموں کے تحت ہم چلاتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے اور ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم ایشیوز کے اوپر لوگوں کو نظر آئیں اور لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوتے رہیں جب کوئی انتخاب نہیں ہو رہا ہوتا تب بھی فلڈ آئے تو جماعت اسلامی کرونا آئے تو جماعت اسلامی کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے ہمارے پانچھے ہسپتال کراچی میں چلتے ہیں صرف پورے ملک میں تو پینتالیس ہسپتال ہیں اور اسی طرح ہمارا آئی ٹی کا پروگرام بنو قابل کا ایسا زبردست فلورش ہوا ہے تو اللہ کا شکر ہے اور ایسا مطلب دلی سکون ملتا ہے جب ہم بچوں کو دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کورس کر کے وہ اپنے کاموں پہ لگ جاتے ہیں جوب پہ لگ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ کبانے کے قابل ہو جاتے ہیں کوئی امید دے دیتے ہیں ہم اپنے بچوں کو اپنے نوجوانوں کو یہ بہت بڑی بات ہے نا تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم چونکہ فیلڈ میں رہتے ہیں تو لوگ پھر تعاون کرتے رہتے ہیں تو یہ نظام چل رہا ہے تو اچھا بھی آپ نے شروع میں بات کی کہ الیکشن کی کہ کس طرح ہمارے ہیں کیے جاتے ہیں اور اس بار جو ہے آپ نے جیسا کہا کہ ایک کو بات دیا اور ایک کو کھلی دی تو جہاں پہ اس طرح کے الیکشن آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ آپ کو پھر بھی اس الیکشن کمیشن سے یا اس الیکشن کے پروسس سے امید ہے جہاں پہ کھلا ڈولا آپ ہی کی زمانی جس طرح معاملہ چلنا ہے ظاہر ہے یہ ایشو ہے بلکہ وہ پچھلے سوال کو بھی میں پوری بات میں شاید درودر نکل گیا تھا الیکشن میں مسئلہ یہی ہے نا کہ الیکشن کمیشن جس کو بائز نہیں ہونا چاہیے وہ بھی پولرائز ہوتا ہے اور یہ کیسی حقیقت ہے کہ وہ نوٹیس ہی بھیج سکتے ہیں مجھے اور کیا کر سکتے ہیں جواب میں دوں گا تو پھز جائیں گے تو وہ تو پولرائز ہوتا ہے آپ نے کراچی کے میر کا انتخاب دیکھ لیا ایک سو بانوے ہار گیا ایک سو تیتر جیت گیا دنیا کی تاریخ رقم ہو گئی یہاں پر اور یہ تو آخر میں ہوا نا اس سے بہت پہلے ہلقہ بن دیا اور اس سے بہت پہلے نمبروں کا تبدیل ہونا اور جو جی تیوی چیزوں کو چھین لینا یہ سب کچھ ہوتا ہے اس ملک میں لیکن اس کے باوجود آپ کیا کریں گن اٹھا لیں تو گن اٹھانے والوں کا جو انجام ہوتا ہے ملک بھی تباہ قوم بھی تباہ اور خود بھی تباہ خاندان بھی تباہ کچھ بھی نہیں بچتا راستہ تو جمہور ہے رائے امہ ہے اس رائے امہ کو ہم بار کر کے جو آپ تبدیلی لے کر آتے ہیں جو وہ پائدار ہوتی ہے تو اس کا جو اس وقت طریقے کار ہے وہ انتخاب ہے اس لیے آپ اس انتخاب کو ان سب لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتے جماعت اسلامی کے ساتھ یہ ہوا کہ جماعت اسلامی سن ستر سے الیکشن لڑ رہی ہے لیکن حالات جب اس طرح کے ہوتے تھے کبھی کچھ کبھی کچھ تو کبھی ایک اتحاد بن گیا کبھی دوسرا اتحاد بن گیا ہمارے ہاں پھر اس پر کافی ورکنگ ہوئی اور بہت تفصیلی ہم نے کوالیٹیٹیو سروے کیے کہ یہ کیا پرابلم ہے کہ ہم الیکٹورل پروسیز میں آگے نہیں بڑھے سب لوگ کہتے ہیں آنیسٹ ہم نہیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں بھئی پڑھے لکھیں سرف کرتے ہیں ڈیلیور کرتے ہیں جب بھی ان کو موقع ملتا ہے پھر ہمیں پتا چلا کہ ہم نے اپنے آپ کو ایک چوائس کے طور پر علیدہ سے پیش نہیں کیا لوگوں کے سامنے ہم کبھی کسی کے ساتھ مل کر کہ ملک کو مسئلہ درپیش ہے اس کی بقا کا مسئلہ ہے اور ہوتے ہیں ہم کسی پر تنقید نہیں کرتے کہ اس وقت کے حالات میں آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقت آپ کو مل کر چلنا پڑتا ہے لیکن پھر ہم نے بھی اس کا فیصلہ کیا کہ ہم اپنے نشان اپنے نام پر چلیں گے اور اسی پر لوگوں کو ہمارے مندر اسی کیا خرابی ہے کہ جس کی بنیاد پر لوگ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے ہم کیوں پریشان ہوں اس پر نہیں چلیں گے تو نہیں چلیں گے ہم چلتے رہیں گے جس دن سے ہم نے یہ تیہ کیا ہے اللہ کا شکر ہے پورے ملک میں پیش قدمی ہوئی ہے اور کراچی میں تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس میں ہمیں بہت زیادہ پبلک رسپانس ملا ہے تو میرا خیال ہے ہم ٹریک پر آ گئے ہیں اور لاس بلدیاتی انتخاب نے یہ بتا دیا کہ اب ہم ووڈ بھی لے رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر لے رہے ہیں ہم تو کراچی کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئے ہیں کراچی کی سب سے بڑی جماعت آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ پرفارمنس بیس سب سے بڑی جماعت بنے ہیں یا پھر ایک طرف سے ایمکیوم خود سائیڈ لائن ہو کر دی گئی اور پھر اب پی ٹی آئی کا بھی رستہ ہموار نہیں ہے تو پھر جس طرح آپ کے پوسٹرز پر بھی لکھا ہوا ہے اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ ایمکیوم تو جو بلدیاتی انتخاب تھا نا وہ انہوں نے پوری کیمپین چلائی تھی اور چار دفعہ الیکشن ملتوی ہوا تھا چوتھی دفعہ میں جا کر ہوا تھا تو وہ ایک رات پہلے گئے تھے تو اس کا مطلب ہے وہ تو الیکشن لڑ رہے تھے نا تو ایک رات پہلے آدمی کیوں جاتا ہے انہوں نے کہا ہم نے ہلقہ بندیوں کی وجہ سے الیکشن کوئٹ کر دیا اگر ہلقہ بندیوں کے وجہ سے کیا تھا یہ درستوں میں بھی تھا تو ابھی بھی قومی صوبائی کی ہلقہ بندیوں پہ تو ان کے پچیس تیس کیس کیے ہیں انہوں نے تو یہ کیوں نہیں کوئٹ کیا ہے انہوں نے ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ پبلک رسپونس ان کو نہیں مل رہا اور ان کی جو پورا پرفارمنس ہے اور ان کے اپنی جو تنظیم کی سیچویشن ہے اس میں وہ پرفارمنس نہیں کر سکتے ان کو ووٹ نہیں ملے گا تو انہوں نے ظاہر اپنی عزت بچائی جو بات ہے جماعت اسلامی نے میری میری دلی خواہش تھی میں نے اس کا اظہار کیا کہ کاش کے امکیم بلدیاتی انتخاب لڑتی تاکہ نہ پھر یہ سوال جنید بھئی کوئی نہیں کرنا پڑتا کبھی کہ یار وہ نہیں ہوتے تو بھئی کیوں نہیں تھے ہم نے تو نہیں کہا تھا ہم نے تو انہیں مارکے تو نہیں بھیجا تھا نہ کسی اور نے مارکے بھیجا تھا انہوں نے خود فیصلہ کیا اور میری یہ معلومات ہیں کہ لوگوں نے ان سے کہا تھا لوگوں تو جانتے ہیں نا انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن لڑو جب ہو رہا ہے تو لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں سوری ہم مشکل ہو جائے گی اب بسلہ یہ ہے کہ وہ آ گئے ہیں اب لڑیں تو لڑنا پڑے گا نا تو لڑنا پڑے گا تو ان کو پتا چل جائے گا کہ بلدیاتی انتخاب اور ایک سال میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا اور جو پبلک اپینین کے پولز آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے جو بلدیاتی انتخاب کراچی میں ہوا تھا تو اس وقت پی ٹی آئی فول سوئنگ میں تھی پنجاب میں کلین سوئپ کر رہے تھے عمران خان اور تمام زمنی انتخاب جیت رہے تھے اور کراچی میں بھی جب ہم نے پبلک اپینین کے پولز زیکھے مختلف اداروں کی طرف سے تو پی ٹی آئی تھوڑی کافی آگے تھی پھر آج ساہ سا جب ہماری کمپین گیر اپ ہوتی چلے گئی ہوتی چلے گئی اور کئی برز کا اس میں تو پی ٹی آئی کے بارے میں یہ ہوا کہ نہیں وہ پھر ہم سیکنڈ نمبر پر آگئی تو جو ایکزیکلی جو سرویس سے اس کے مطابق ہی ریزلٹ بھی آیا جماعت سلامی نمبر ون پارٹی آئی اور ہم نے جتنی سیٹیں جیتی ہیں اس میں سیکنڈ نمبر پر زیادہ تر پر پی ٹی آئی تھی اور کہیں کہیں تو وہ آدھے سے بھی کم ووٹ لے کر دی جیسے پورے نورتان آباد میں ان کے ووٹ ہم سے آدھے سے بھی کم تھے گلشن اقبال میں اس طرح ہوا اس طرح فیڈل بیریہ میں ہوا اس طرح لیاقت آباد میں ہوا اس طرح ملیر میں ہوا جو مین اسٹریم شہر جیسے آپ کہتے ہیں نا اس مین اسٹریم شہر میں مارا مقابلہ ہی پی ٹی آئی سے تھا تو لوگوں نے پی ٹی آئی کے مقابلے میں کراچی میں جماعت اسلامی کو پریفیر کیا اچھا لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بلدیاتی انتخاب میں یہ کام ہوا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں جو مائنسٹ چلتا ہے نا الیکشن کا وہ اتنا حرام سے بدلتا نہیں ہے آپ 1987 یاد کریں جب ایمکیوم کا امرجنس ہوا تھا تو ایمکیوم 87 میں بلدیاتی انتخاب جیتی 88 میں قومی انتخاب جیت گئی اچھا ہم بھی تھوڑے سے یہ تھے کہ شاید یہ ریفلیکشن نہیں آئے گا لیکن جب ہم نے کام کیا اور پھر پولز کروائے مختلف ہم بھی ایسے پولز کرواتے ہیں ہمارے تین مہینے میں غیر جانبدار پولز کرواتے ہیں مختلف اداروں سے تاکہ ہمیں خود تو اپنی پوزیشن پتاؤ آپ کو کہنے کے لیے میں رہ پاس کچھ بھی ہو مجھے خود پتا ہونا چاہیے کہ میں کیا ہوں تو جب ہم نے کروائے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ نہیں لوگ انٹیکٹ ہیں اور ابھی تو جو ریسنٹ بالکل ابھی پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے پہلے جو چیزیں ہوئیں ہیں اس میں تو اللہ کا شکر ہے جماعت بہتر ہے بلکہ ہماری جو پوری الیکشن کیمپین ہے نا وہ ہے کہ ہم پرابلم سولونٹ ہیں ہم جو ہیں وہ سلوشن دیتے ہیں ہم چوائس ہیں ہم آواز بنتے ہیں آپ کی ان تمام ایشوز پر جتنے لوگ پریشان ہیں گیس پر بجلی پر پانی پر ایڈوکیشن پر فلاں پر جماعت اسلامی کے بعد کوئی آدھا بھی نہیں ہے کوارٹر پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں ہم اگر چالیس پر تو دوسرا والا دس پہ ہے پانچ پہ ہے لیڈرز کی کراچی کے حوالے سے بات آئے تو اب ظاہر ہے چونکہ میں خود ہوں اس لیے مجھے ذرا جیپسا لگتا ہے پچاس اور دس کا فرق ہے دوسرے بندے میں تیسرا آٹھ ہے چھوٹا چھے تو اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت پورا کراچی ایک طرح سے سوچ رہا ہے اس کا ریفلیکشن اس انتخاب میں آئے گا اس مسئلے کے ساتھ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا پی ٹی آئی کے لوگوں نے شاید اتنی آواز نہیں اٹھائی اس پہ جتنی آواز ہم نے خود اٹھائی ظاہر ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ایک کے ساتھ ایکل دوسرے کے ساتھ اور اس طرح تو اچھا بھی نہیں لگتا نا کہ ایک کو ختم کر کے دوسرے سے کہو کہ تم آجاؤ جیت جاؤ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر ہم نہیں اپنی بات کو سیل کر پا رہے ہیں مار جائے جو سیل کر رہا ہے وہ جیت جائے ایمانداری سے کام ہو نہ کسی کو روکا جائے نہ کسی کو جو ہے آگے بڑھایا جائے تو جو انٹرپارٹی الیکشن کو بنیاد بنا کر ان کو روکا گیا ہے ان کے نشان کو تو ہم نے کہا بھئی پیپلز پارٹی میں کون سا انٹرپارٹی الیکشن ہوتا ہے نون لگ میں کون سا تھا میں نے اوفیشلی خطلی کا چیف الیکشن کمیشن کہ ان دونوں پارٹیوں کا بھی آپ نشان ختم کریں اس لیے کہ دونوں خاندانوں کی پارٹی ہیں ایک وسیعت پہ چل رہا ہے ایک وراست پہ چل رہا ہے پورا خاندان بیٹھ کر انٹریوز لیتا ہے اپنے سارے لوگوں کے میاں صاحب بڑے میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب دائیں میاں صاحب سمدی صاحب بیٹی فلان بھتی جاب یہ سب ایک طرف بیٹے تھے باقی سارے جو انٹریویو دینے آئے تھے سیٹوں کے سامنے بیٹے ہوئے تھے یہی پیپلز پارٹی کا حال ہے وہ پرچی آگے تھی کہیں سے کہ بھئی یہ بی بی نے دے دیا ہے تو زیادہ صاحب بن گئے اب ایک خاندان چالیس بڑے تھے چھوٹے بڑے باقی کیا ہے پیپلز پارٹی تو پھر یہ کیوں ہیں پھر یہ پارٹی ہیں اپنے سمبل کے ساتھ کیوں ہیں یہ الیکشن کمیشن سے سوال ہے نا جواب تو ہمارے پاس ابھی تک نہیں آیا لیکن اس سب کے ساتھ ہم کراچی والوں سے یہ ضرور کہتے ہیں کہ دیکھیں کراچی میں جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے اور بوٹر ہے اس کے پاس بھی کوئی چوائز نہیں میں تو کہتا ہوں پیپلز پارٹی کا بندہ بھی اگر ان سڑکوں پہ چلتا ہے تو اگر چنگچی میں بیٹھتا ہے تو دھکا تو وہ بھی کھاتا ہے اس کی وہ جو مطلب بھٹو کے نام پر خواتین ہماری ماں بہنیں آتی ہیں وہ بھی بھگتتی ہیں نا جب گیس نہیں ہوتی چولے میں اور جب لوٹ شیڈنگ ہوتی ہے اور پورے پورے ایریا پی ایم ٹی اڑا دیا جاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے کہ آدھے لوگوں نے بلنی دیا ہوا وہ بھی بھگتتے ہیں نا بچے کو سرکاری سکول میں تعلیم نہیں ملتی سرکاری سکول اس لیے تو نہیں ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ داخل کرائے گا جو کہیں اور نہیں پڑھا سکتا یہ تو بالکل ریورس تھا شان ہوتی تھی شان ہوتی تھی جو وہاں نہیں پڑھ سکے گا وہ پرائیویٹ میں جائے گا 35 سال میں ان ظالم ہونے ہمیں کہاں پہنچاتی ہے جنب مطلب اب وہ جائے گا کہ جو کہیں اور نہیں پڑھ سکتا اب کہیں اور پڑھنے میں کتنی کٹیگریز ہیں دو آزار فیس والا چار آزار فیس والا آٹھ آزار فیس والا جتنے پیسے ڈالتے جاؤ اتنا جو ہے وہ تعلیم بہتر ملتی جائے تو اس کے نتیجے میں آپ کتنے کتنے لوگوں کو اس قابل رکھتے ہیں کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کرسکے ہیں میرے خیالے پانچ پرسنٹ بھی نہیں بچتے ہیں آپ ان کو بالکل ایک ایک کر کے نکالتے چلے جاتے ہیں انیورسٹیوں تک آتے آتے تھوڑے سے رہ جاتے ہیں نہیں تو اس میں سے بھی تو فیل بھی ہو جاتے ہیں اور اس میں فیل اب دیکھیں نا پہلے کیا تھا ایک ہوا کوٹا کوٹے کے بعد آیا کہ بھائی جالی ڈومیس آئی پھر اس کے بعد بھی نہیں بچا تو چلیں ہمارے بچے انٹر کر کے ایم ڈی کےٹ کا ٹیسٹ دے دیتے تھے این ای ڈی کا ٹیسٹ دے دیتے تھے تو ٹیسٹ کے لیے الیجیبل تو تھے نا یعنی تیس ہزار بندوں نے کراچی سے ٹیسٹ دیا ایم ڈی کےٹ کا لاسٹ ٹیئر اب پتہ کتنے دنگیں ساڑھے تین ہزار الیجیبل ہی نہیں چھوڑا انہوں نے باقی تو چھوڑ دیں آپ تین ہزار سات سو اس کی سائنس سمجھایا ہماری عوام کو کہ اس کے پیچھے سائنس کیا ہے بھائی جب آپ نے گیارویں جماعت میں بچوں کو فیل کر دیا کسی کو تین پیپوروں میں کسی کو دو پیپوروں میں اچھا بچے فیل ہوتے ہیں نوجت بھی مطلب ایسا تو نہیں ہے نا کہ فیل ہوت بڑا اتنے بڑا کوئی وہ تو نہیں ہیں کہ سارے کے سارے لیکن نوے پرسنٹ لینے والا جو میٹرک میں ٹین کلاس میں وہ اگر تین پیپوروں میں فیل ہو جائے یا اس کی پرسنٹ ہے جی تھرٹی نائن آ جائے سوال ہی نہیں پر سکسٹی پرسنٹ کے اوپر آپ الیجیبل ہوتے ہیں این ایڈی کا ٹیس دینے کے لیے جو الیوند کا ریزر ابھی تین مہینے بعد امتحان ہے بارمی کلاس کے انٹر کے اب جو تین پیپور میں بچہ بچی فیل ہو گئی آپ مجھے بتائیں اس کا پڑھنے کا دل چاہے گا وہ کتنا کور کرے گا وہ ختم ہو گیا ہے آپ یقین کرنے ہم نے دھرنا کیا ایک انٹرمیڈیٹ بورڈ آفیس پر بچے ہیں رو رہی تھی کہیں خودکوشی کر لیں گے ہم یہ کر دیں گے آپ کو کہ آپ سوچیں اور آپ کو پتا ہے نا یہ بچیاں کتنی ہوتی ہیں ان کی نائنٹی ٹو لینے والی کی نائنٹی ون آ جائے تو کتنا روتی ہیں اتنا روتی ہیں کہ بیٹا کیا ہو گیا لیکن جس کو جو استقابل ہو کہ جو اے گریڈ اے ون گریڈ لے سکتا ہو اس کو آپ تھرٹیز میں دے دیں پرسنٹیج بچاری کیا ہو جائے گی تو میں نے سب کے سر پہ ہاتھ رکھا میں نے کہا نہیں بیٹا تو میں اس طرح سے ہم نہیں چھوڑ سکتے اس کو بلایا سب بلکل ٹھیک ہے میں نے کہا کیسا نہیں کمیٹی بنائی ہمیں ہمیں بتائیے ہم دکھائیں گے آپ کو کیسے ٹھیک ہے پیپر تو ری چیک بھی ہو جاتا ہے ری چیک اب ہو کیا رہا ہے سکروٹنی ہوتی ہے ابھی پیسے لے رہے ہیں سکروٹنی کا مطلب ہوتا ہے جو نمبر ہے نا وہ صرف ٹوٹل ہوں گے ٹوٹل ٹھیک کیا کے نہیں کیا تو سکروٹنی اس کو تھوڑی کہتے ہیں سکروٹنی تو یہ ہونی چاہیے کہ پھر ٹیچر نے کس سوال کے جواب میں پیپر کتنے نمبر دیں ہیں اس کو چیک کریں ہم کہتے ہیں ری چیک کریں اب پرابلم کیا ہے ریزلٹ آنے کے ایک مہینے بعد تمام کاپیاں کو آپ ٹریش میں ڈال سکتے ہیں ہم نے ابھی سی ایم صاحب سے کہا ہے کہ آپ ودہل کریں ریزلٹ اور کاپیوں کو سیکیور کریں ابھی ہماری ان سے یہ بات چیز میں آنا ہے تو کہا میں آ رہا ہوں پھر کون رکے گا اس شہر میں کیوں چاہے گا پھر انٹر بورڈ میں کیوں لوگ بچوں کو ڈالیں گے تو اس کا مطلب ہے پرائیویٹ بورڈوں کی چاندی ہو جائے گی کتنے لوگ ایفورٹ کر سکتے ہیں یار مطلب ہادے نہ کوئی غریب تم مر گیا میڈل کلاس کو فارد کر دو پھر آپ چاہتے کیا ہو اسٹریٹ کرمنل پیدا کرنا چاہتے ہو آپ چاہتے کیا ہو کہ لوگ سمندر میں چلیں گا خودکشیاں کر لیں کتنے لوگ ملک چھوڑ سکتے ہیں کتنے لوگ چھوڑ سکتے ہیں ساڑھے تین کروڑ کی عبادی ہے دو کروڑ سے زائد تیس سال تک کی عمر کے لوگ ہیں کتنے لوگ ملک چھوڑ دیں گے تو بس یہ وہ تکلیف ہے جس کی وجہ سے ہم جب تکلیف میں ہوتے ہیں ہمارے بچے تکلیف میں ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے ہمارا ان کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے پھر ہم کوشش کرتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں ہم نے آئی ٹی کے پروگرام شروع کی ہمارا ون پوائنٹ او شروع کیا بنو قابل دس ہزار بچے بچیاں پڑ گئے انہوں نے کورسز کیے جوب لگ گئی فریلانسر بن گئے بعض بڑے اچھے بچے تھے ہم دوبارہ ان کو کورس کروا رہے ہیں اور مختلف اب ہم اسی کو ڈپلومہ ڈپلومہ کے بعد ڈگری پروگرام میں جائیں گے جو اچھے نکلتے چلے جائیں گے پھر ابھی کیا ہو ابھی بیس سے پچیس ہزار بچوں کا ٹیسٹ لے کر انٹرویو کر کے اب ان کو پہتیس کیمپسز بنا دیا شہر میں ہمیں ایڈوانٹیج کیا ہے ہمارے ہر جگہ جماعت کے دفتر ہیں ہمارے سکول چل رہے ہیں لوگ والنٹیئر کر رہے ہیں پھر ابھی جب یہ ہو گیا نا تو ہم نے آبادیوں کا بنو قابل شروع کیا اور انگی ٹاؤن کا بنو قابل پروگرام پرسوں ہوا ہے اور آپ یقین کریں وہ جرمن اسکول گراؤن پتہ نہیں آپ کبھی گئے کے نہیں گئے بڑا مشہور ہے میں وہ قطر ہسپتال تک گئے بس اس سے آگے گاڑی نہیں چلتی ہوگی نہیں چل رہی ہے تھوڑی سی آگے جائیں تو وہاں پہنچیں گے نا آپ تو وہاں جرمن اسکول بہت مشہور ہے تو اس اسکول گراؤن میں جلسے ہوتے ہیں ابھی کافی لوگوں نے جلسے کیا کوئی آدھا بھر سکا کوئی پاؤ بھر سکا آپ یقین کریں بچوں سے بھرا ہوا تھا لڑکے لڑکیاں اتنی خوشی مجھے اب انہوں سے انہیں ٹیز دیا میں نے کہا سب کو بارش وارش ہو گئے میں نے کہا سب کو لیجبل کرو بھائی سب کے انٹرویو کرو سب کو پڑھاؤ جو پڑھ سکتا ہے جو جتنا پڑھ سکتا ہے اس کو پڑھاؤ ہنڈر پرسنٹ فری پڑھا رہے ہیں بچوں کے چہرے پہ مطلب خوشی دیکھی نا تو اتنا سکون ملا کہ اب بات یہ کہ اس یوت کو کون کنیک کر رہا ہے اس یوت کو کون ایڈریس کر رہا ہے آئی ٹی منسٹر تھے نا اسی اورنگی ٹاؤن سے تھے جیتے ہوئے تھے پانچ سال پارٹی کے آئی ٹی منسٹر رہے انہوں نے کیا کیا تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی کو تو جو فائدہ ہے ہمارے شہر کے نوجوانوں کو فائدہ ہے تو یوت امپاورمنٹ اور جو ویمن امپاورمنٹ پرگرام ہے نا وہ اللہ کا شکر ہے ہمارا اب گیر اپ ہو رہا ہے یہ ہے ہماری تو آپ فلانتھروپی والی سائٹ بھی کیوں نہیں نکل جاتے ہیں وہ تو ہے نا فلانتھروپی تو آپ اس کو کہنے ہیں نا کہ جس میں ہمارے ہسپٹل چل رہے ہیں کمیونٹی سینٹرز چل رہے ہیں ہمارے مطلب میں آپ کو بتاؤں نا کہ پچاس کے قریب تو وارٹر فلٹیشن پلانٹ ہیں جن کی اپنی لیب ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرٹ پہ ہم چیک کر کے پانی ڈیڑلوپی لیٹر میں دے رہے ہیں دو روپی لیٹر ڈیڑلوپی لیٹر میں لوگوں کو لوگ آتے ہیں اپنے کین بھرتے ہیں چلے جاتے ہیں بہت بڑا میں خود وہ یوز کرتا ہوں چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ بھائی نہیں ہوتی نا ایفورڈیبلیٹی بھائی ٹھیک ہے نا تو اسی طرح سے جو ہے وہ آپ دیکھیں ہمارے ہسپٹلز چل رہے ہیں ابھی ہم ڈیگنوستک سینٹرز ہمارا بن رہا ہے اور اس کا اتفاق سے اناؤگریشن اس اناؤگریشن میں سی ٹی ایمر آئی اور ایکسری تو پہلے سے ہے الٹرسون پہلے سے ہے مومگرافی یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور اس کی جو کاؤسٹ ہوگی نا اگر یوں سمجھ لیں کہ کوئی کراچی کا بڑا ہسپٹل ہے اکیو ہے فلان تو جس قیمت میں وہاں ہوتا ہے اس کا ون ففت قیمت میں ہم تاکہ میڈل کلاس لوگ جو ہیں نا بلکل ہنڈر پرسنٹ فری کرنا ہماری لئے ممکن نہیں ہے اور اگر وہ ہو بھی جاتا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار یہ زکاة خیرات کی چیز میں میں کہاں جاؤں تو وہ جاتے ہوئے سفید پوش لوگ نا تو ہم نے ایسا موڈل بنایا ہے الخدمت کا جس میں بہت ہی سسٹینبل رکھتے ہیں بس اس کو سیلف سفیشنٹ جسے آپ کہتے ہیں وہ چلتا ہے اور ہر طرح کا آدمی اس میں جا کر اپنا علاج کر سکتا ہے تو ہم لوگ بھی بہت ایزی ہوتے ہیں اس میں کام کرنے میں تو یہ ہمارا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے ناظمباد میں ہے اور وہ بہت بڑے علاقے کو کور کرے گا اسی طرح سے بہت سارے کام ہیں ابھی آپ بھئی دیکھیں کرونا میں کیا ہوا اس وقت سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ آپ کو سیلنڈری نہیں مل رہے تھے آپ اندازہ لگائیں کتنا کماتی ہیں گیس والی کمپنیاں ان ظالموں نے میں کیا کہوں کرونا کے زمانے میں اپنی قیمت تین سے چار گناہ بڑھا دی اور ایک سیلنڈر فل کرنے میں ہم ہنڈر پرسنٹ فری آج تک جس کو سیلنڈر چاہیے ہم فرم کرتے ہیں اور کوئی چارجز نہیں صرف شنافتی کارٹ رکھ لیتے ہیں واپس کر دیتے ہیں وہ بھی اگر نہیں کرے تو ہم کہتے ہیں یار بندہ تو بچ جائے نا بھی شنافتی کارٹ کیا دیکھنا تو اللہ کا شکر ہے اچھا لوگ بہت تعبون کرتے ہیں ایک کونسپ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کرو تو لوگ اس کا ریوارڈ نہیں دیتے ایسی بات نہیں آپ کچھ دیں تو صحیح لوگوں کو مجھے یاد ہے جنید بھائی جب یہ پتہ نہیں آپ ٹیلی کارٹ یاد ہے آپ کو بالکل یاد ہے وہ یلو کلر کا یلو کلر کا ٹیلی کارٹ آیا نا لوگ کہتے تھے یار یہ تو سارے اٹھار کے لے جائیں گے اچھا ہم بھی کہتے تھے یار یہ چلیں گے کیسے تو دو تین اور بھی آیا تھے پھر ساتھ میں ٹیلیپس بھی تھا ٹیلیپس آیا تھا لیکن یقین کریں میرے خیال ہے نائنٹی پرسن ٹھیک رہے تھے اس کی وجہ کیا ہے آپ دیں کچھ نہیں اور توقع کریں کہ قوم اتنی زبردست ہو جائے گی جیسے بالکل ویسٹ کی طرح بیہیف کرے گی تین طرح کے کچھرہ وہ لگائے گی ایک گیلا ہوگا ایک سوکا ہوگا ایک فلا ہوگا اب بھائی اسی کچھرے کو ڈال کے نالوں میں تو ڈال دیتے ہو اس کے بعد وہ گھر میں اگر تین کچھرے لگائے گا تو تو اس کو تو تلقین کر رہے ہو کہ اچھے بچے بن جاؤ لیکن سسٹرم کوئی نہیں دے رہے ہو تو سسٹرم دو پھر تربیت کرو تو دونوں چیزیں ایک دوسرے کو جو ہے نا کمپلیمنٹ سپلیمنٹ جو بھی ہوتا وہ کرتی ہیں تو اس کے نتیجے میں فائدہ ہوتا ہے تو ہمارا یہ موڈل ہے کہ آپ لوگوں کو دیں تو لوگوں کا بہت اچھا مایکرو فائننسنگ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے پچاس ہزار ساٹھ ہزار ٹھیلہ لگوا دیا ایک لاکھ روپے لوگ پے کرتے ہیں نائنٹی پرسنڈ ریشو ہے پے بیک ریٹرن کا حافظ صاحب ٹھیک ہے جنرل الیکشنز تو چل رہے ہیں لیکن آپ کی ظاہر ہے زیادہ جو آپ زبان زدہ عام جو آپ کا نام منا وہ میر والے الیکشن میں تھا اب ہم دیکھتے ہیں جی وسیم اختر صاحب خود کہتے تھے میرے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے اور یہی کہتے کہتے میڈل کلاس پارٹی جو ہے اپر کلاس ہو گئی مگر اختیار نہیں تھے اور تو اور یہ بھی کہا جاتے کہ جی کراچی جو ہے اور کی ہے سی بی سی کچھ اور ہے ڈی ای اچھے کچھ اور ہے تو آپ بھی اگر میر بن جاتے تو کیا ہی کر لیتے آپ ان تمام مداخلوں نہیں یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے ہاں جو نظام ہے وہ بہت خراب ہے بلدیاتی نظام اور اس کو خراب کرنے میں تمام پولٹیکل پارٹی جو بڑی اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہیں ایک تو میں نے آپ کو بتا دی کہ پارٹیوں میں جمہوری اتمی ہوتی دوسرا وہ لوکل باڈیز کے انتخاب کرانا نہیں چاہتے نانون لیگ کرانا چاہتی ہے پی ٹی آئی نہیں بھی بڑی مشکل سے کروایا تھے وہ ٹوٹ ٹوٹ کے ذریعے اور پیوز پارٹی تو خیر ماشاءاللہ اس کو ضرورتی نہیں ہوتی وہ تو کہتے ہیں کہ جب تک انہیں یقین نہ ہو کہ ان کا حساب بن گیا ہے وہ نہیں آیا اس طرف تو لیکن انہوں نے سارے اختیارات اپنے پاس لے لیے اور بہت انفورچنٹ بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ شروع ہوا لیٹ نائنٹیز سے اور خاص طور پر یہ دوہزار آٹھ نو سے تو اور بڑھ گیا دوہزار آٹھ میں بھی اس پارٹی کی حکومت بنی صوبے میں بھی وفاق میں بھی اور پانچ کے پانچ سال ایمکیو ان کے ساتھ حکومت میں تھی اور اس میں صرف ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں اوزے ٹی میں ایک شیئر آتا ہے ہمارا جب ایوینے سے انف سی اوارڈ ہے یعنی جو ہمارے پیسے اوپر جاتے ہیں ٹیکسوں کے پھر وہاں سے صوبوں کو ملتے ہیں صوبوں کی تقسیم کا میکنیزم ہے اس پر عمل ہوتا ہے ہمارے صوبے کو پیسے مل گئے اس کے بعد ایک ہوتا ہے پروینشل فائننس کمیشن اس کے تحت پھر بلدیات کو شہروں کو اور زلوں کو نچلی ستا پر پیسے ملنے چاہیے انہوں نے تیرہ سال میں یہ پی ایف سی نہیں بنایا اس کی تشکیلی نہیں کی جبکہ یہ دونوں حکومت میں رہے درمیان میں ختم ہوئے ریجیم چینج کے بعد پھر آ گئے آج تک نہیں ہوا اچھا چلیں یہ تیہ ہوا تھا کہ اوزی ٹی ایک شیر کہلاتا ہے اوکٹرائی زلہ ٹیکس چنگیاں لیتے تھے پہلے وہ سارے کے سارے ہم پر خرچ ہوتے تھے جب یہ چنگیاں ختم ہوئیں اور اٹھارویں ترمیم آئی تو سارے پیسے کا آ گیا وہاں جائیں گے اور ان لیو آف اوکٹرائی یہ پیسے آیا کریں گے سیل سرکس کے پیسے وہ آتے ہیں جب وہ آتے ہیں تو پہلے جتنے پیسے آتے تھے تو کراچی کو ملتا تھا سوبے بھر کے اس میں سیونٹی سکس پرسنٹ شیئر اور دوہزار آٹھ سے لے کر آج چوبیس میں یہ ٹونٹی پرسنٹ پر آ گیا یعنی پہلے اگر جیسے آج کل اگر بیس عرب روپے ہیں یا تیس عرب روپے ہیں تو آپ لگا لیں ٹونٹی پرسنٹ اس کے چھے عرب روپے آپ کو ملیں گے حالانکہ ملنے کتنے چاہیے تھے آپ کو مور دن ٹونٹی ٹونٹی تری عرب روپے ملنے چاہیے تھے کیونکہ آبادی تو بڑھ رہی ہے آبادی بڑھ نہیں شیئر بھی اتنا ہی بنتا ہے سیونٹی سکس پرسنٹ شیئر ہمارا بنتا تھا اس آبادی پر کے جو آبادی انہوں نے کاؤنٹ کیا جو نہیں کیا تو چھوڑ دیں آپ ٹھیک ہے لیکن جو ہے وہ یہ اتنا کم ہو گیا اور کوئی نہیں بولا انفرسٹرکچر ٹیکس ہے ایمپورٹ ڈیوٹی ہے ون پائنٹ ٹو پرسنٹ جو کراچی کو ملنا چاہیے یہ تقریباً ون بلین ڈالر بنتا ہے سال کا کیونکہ آخری جو میں نے سنا تھا وہ تقریباً اسی بلین ڈالر کی ایمپورٹ رہی تھی تو ون بلین ڈالر اگر شہر کو مل جائے تین سو ارب روپے اب ہمارے یہ موجود ہیں جن کو ہم قبضہ میر کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں تین ارب چار ارب روپے کا بجلی کے بل میں لگاؤں گا دیکھیں پیسے ہی نہیں ہے تو کیا کرے ہم ارے بھائی پندرہ سال سے آپ ہی پیسے لے رہے ہیں ہمارے آپ ہی کی پارٹی ہے تو کتنے پیسے ہیں جو کراچی کو نہیں مل رہے تو یہ وہ چیز ہیں ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ سب چیزیں اپنے پاس لے لو تو یہ فرسودہ جو گلہ سڑا بلدی آتی نظام یہ ڈیلیور تو نہیں کر سکتا یہ تو ایک پہلو ہے لیکن اسی نظام میں نو ٹاؤنز اس وقت جماعت اسلامی کے پاس آئے اور ہمارے پاس تو یہ تین مہینے پہلے انہوں نے بجٹ اپروف کر کے دیا ورنہ تقریباً تین چار مہینے ایسی نکال دی تین مہینے کی پرفارمنس یہ ہے کہ کروڑوں روپے ہر ٹاؤن نے نو ٹاؤن میں سے بچانا شروع کر دیئے جو ڈیزل کی پرچیاں چل رہی تھیں جو مینٹیننس کے پیسے چل رہے تھے گاڑیاں ہیٹوں پر کھڑی بھی تھی وہ سب آن روڈ لیا ہے اسی بجٹ میں سے ٹھیک کرا دیا کام شروع ہو گیا اور پیٹرول کو اور ڈیزل کو کنٹرول کر لیا اسی طرح سے بوگس ملازمین جو تھے ان کو چھانٹی کرنا شروع کیے اس سے اچھے خاصے پیسے بچنا شروع ہو گئے جو پورے سال میں جو آپ لے سکتے تھے ٹریٹ کے اور ایڈویٹیزمنٹ کے پیسے ٹاؤن میں آتے ہیں تو جو پورے سال میں جمع ہوتے تھے وہ دو مہینے میں جمع کر لیے تو کام نظر آنا شروع ہو گیا چلنا شروع ہو گیا بہت مسائل ہیں اتنا گند ہیں لیکن ہم نے وہ کام بھی شروع کر دی ہے جو ہماری ڈومین میں نہیں آتے چونکہ ہم اس کا انتظار نہیں کر سکتے کہ جب تک جو ہے وہ مرتضیٰ واپ صاحب ڈھکن نہیں دیں گے تو بچے گرتے رہیں یہ تو نہیں کر سکتے نا بھائی تو ہمارے ڈومین میں نہیں ہے وارٹر بورٹ کے ڈومین میں وارٹر کارپوریشن کے اور وہ میئر کے ماتے تھے لیکن سیورج کا کام بھی ڈھکنوں کا کام بھی یہ کام بھی ہم نے اپنے ٹاؤن سے کہا کہ بھائی مطلب انسانوں کو نہیں گراؤ اس میں اور بلیم گیم میں مج جاؤ شروع کر دو اللہ کا شکر ہے ہم نے بڑی حد تک کرنا شروع کر دیا لائٹیں لگانا شروع کر دی پارکز بن گئے ہیں سو ڈیر سو پارک ہم کراچی میں ٹھیک کر چکے تو یہ ہونا شروع ہو گیا نا ہم نے اس وقت بھی یہ کہا جب بلدیاتی الیکشن تھا کہ اختیار سے زیادہ کام کریں گے باقی اختیار چھینیں گے لڑیں گے ابھی بھی ہم اس پر قائم کہ جب آپ اختیار سے زیادہ کام کرتے ہیں نا تو پھر آپ کا اختیار زیادہ دیتے تک چھینہ نہیں جا سکتا لیکن جب آپ کام نہیں کرتے نا تو پھر جس کو چاہے وہ آپ سے لوٹ لیتا ہے کھا لیتا ہے اور آپ کو بھی دھندے پہ لگا دیتا ہے تو یہ ہے بنیادی فرق اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تو بلدیاتی الیکشن ہو گیا تھا قومی کا کیا کریں قومی کی بڑی طاقت ہے کراچی کی یعنی ان سمجھ لیں سیتالیس سبائی سمبلی کی سیٹیں ہیں ٹوئنٹی ٹو قومی سمبلی کی سیٹیں ہیں اکیس ریزرف سیٹیں ہیں جو کہ ریزرف سیٹوں کا ایک پرابلم ہے کہ وہ آزاد امیدواروں کو نہیں مل سکتے وہ پارٹیوں کو ملیں گی یہ بھی ایک اہم سوال ہے اور یہ نوے بن جاتی ہیں اس پر چھے سینیٹر بنتے ہیں تو کراچی شہر کی اتنی بڑی طاقت ہے یہ یہ طاقت اب تک یوٹیلائز ہوئی ہے وڈیروں اور جاگرداروں کے حق میں ہمیں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہہ دیا جو ان کے قائد تھے کہ بھائی دو پٹی کی چپل میں آنے والے اور آج ان کا حال یہ ہے کہ یہ جو ہیں وہ ارپتی کھر ارپتی بن گئے اور مخبریاں کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور حقیقت یہی ہے کہ یہ خود بن گئے لیکن اس شہر کے بچوں کی تعلیمی نسل کشی کر دی ان ظالموں نے تو یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر یہ کسی اونس پارٹی کے پاس ان بلوک یہ چنک آ جائے یہ ووٹ آ جائے اور یہی ہم لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس چوائیس کوئی نہیں اگر آپ ان بلوک لاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کون آپ کا حق مارتا ہے جب ہم ابھی کچھ بھی نہیں ہوتے تو اتنے لڑتے رہتے ہیں اور بہت کچھ کروا دیتے ہیں تو جب آپ ہمیں یہ طاقت دیں گے کہ ہماری وجہ سے حکومت بنے گی اور حکومت گرے گی تو بھائی یہ تو جماعت سے مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے میری پارٹی کے کسی ایک آدمی کو کچھ نہیں چاہیے الحمدللہ تو جو چاہیے ہمیں اپنے نوجوانوں کے لیے چاہیے ہمیں ٹرانسپورٹ کے لیے چاہیے ہم نے یہ کہا ہم فری آئی ٹی ایڈوکیشن کریں گے اور کر دیں گے تین سو بارہ عرب روپے کا بجٹ ہے تعلیم کا سندھ کا تین سو بارہ عرب روپے میں سے پچیس تیس عرب روپے سے بھی اگر آئی ٹی پر شروع کر دیں نا آپ تو آپ جانتے ہیں آپ سے ہوتا کون جانتا ہے کہ اس کا پی بیک کتنی جلدی آنا شروع ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں نوجوانوں میں کتنی امید پیدا ہوگی اور ہم پوری ریجن میں کتنی تیزی سے گروہ کرنا شروع کر دیں گے اور یہ جو مسئلہ ہے نا کہ باہر جانا ہے یا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر وہ سب حلونا شروع ہو جائے گا تو فری آئی ٹی ایڈوکیشن ہے اور بہت ہم ہیلت کاٹ چاہتے ہیں یہاں پر آئے اب میں ایک بڑے مزید کی بات ہے آدھا ٹیکس دیتا ہے کراچی اور تقریباً آدھا پورا پاکستان سیلڈیڈ کلاس کا ٹیکس ابھی آیا ہے چھ مہینے کا ہم نے دیئے ستاونہ رب روپے کراچی کے سیلڈیڈ لوگوں نے انکم ٹیکس اور گیارہ کروڑ کے پنجاب نے بھی ستاونہ اٹھاونہ رب روپے دیئے تو ہم تو ٹیکس دیتے ہیں نا بھائی ہم ریوینیو جنریٹ کرتے ہیں ہمارا پورے بجٹ میں جو دینے والے پیسے کا شہر ہے نا وہ فورٹی پرسنٹ تک ہے تقریباً اور باقی سارے بھی پیرامیٹرز یہ بتاتے ہیں ففٹی فور پرسنٹ ایکسپورٹ ہم کرتے ہیں کراچی کرتا ہے تو جب ہمارے پیسوں سے پنجاب کا ہیلڈ کارڈ چل سکتا ہے کیپی میں ہیلڈ کارڈ چل سکتا ہے تو کراچی والوں سے کیا دشمنی ہے کسی کو ہمارے ہاں کیوں نہیں ہیلڈ کارڈ ہو سکتا کارڈ کے ذریعے سے امیجیٹ ریلیف اور دوسری طرف اپنے ہسپیٹلز کو ٹھیک کرنا ان کو اس قابل کرو کہ جس کے نتیجے میں واقعہ دیں صرف انجیو کے پیچھے نہ چھپیں یہ چار انجیو کو سامنے لگا دیا پورا ہسپتال میں کرپشن کرو لوٹ مار کرو دوائے تک نہ ملیں ہسپتال میں اب باسی شہید جیسے ہسپتال اس میں جو ہے کینولا تک نہیں ملتا آپ یقین کریں یہ جو وہاں کا الٹرساؤنڈ کا ڈپارٹمنٹ ہے نا ابھی تو اس میں الٹرساؤنڈ ہو بھی نہیں رہا جب ہوتا ہے نا تو جب اس کا یو پی ایس خراب ہوتا ہے نا مشین کا تو ڈاکٹر چندہ کر کے لے کر آتے ہیں توبہ میں کیوں بتاؤں یہ کیوں کہہ رہا ہوں میری بیو نے وہاں کام کیا ہے میری وائف وہاں پر الٹرساؤنڈ اس نے دو سال کی وہاں پر ٹریننگ کی تو ہمارے گھر کے سودے میں نا ہمارے گھر کے سودے میں وہ ٹیشو پیپر لیتے تھے ہم میں کہتا تھا ہم یہ کیا لے رہی ہو اتنے رول بڑے بڑے کہ نہیں وہ ہمیں لینے پڑتے ہیں وہاں پر ہسپتال میں اباسی میں جو جیل لگاتے ہیں نا الٹرساؤنڈ کرنے کے لیے تو اس کا ٹیشو جو رکھے آتے ہیں وہ ٹیشو نہیں ہوتے سارے ڈاکٹرز اپنے گھر کے خرچے میں ان ٹیشوز کو شامل کرتے ہیں کہاں جاتے ہیں پیسے تو بھائی ہم نے کیا قصور کیا ہے شیئر کے لوگوں نے میں نے انٹریویو کیا تھا وہاں کے دو سٹورنٹس کا جب میں نے نئی نئی شروع کی تھی پورٹ کا دوزار اٹھارہ کی بات ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں سات مہینے سے میں تنخاہ نہیں ملی تنخاہ بھی کتنی تھی تیس پہتیس ہزاروں کے تنخاہ ایسے زیادہ تنخاہ نہیں تھی اور لکھوالیتیں کہ آپ دیکھیں نا ایک ڈاکٹر بن رہا ہے یا بن رہی ہے وہ اس نے پانچ سال لگا ہے پھر ایک سال کی ہاؤس جوب کی اب آپ وہ ایسی پی ایسی ایم سی پی ایسی کر رہے ہیں ایم سی پی ایسی جو وہاں سے کر رہے ہوتے ہیں ان سے پہلے لکھوالیتے ہیں کہ تم کلیم ہی نہیں کرو گے اپنا جو ایزازی ہے سیلری وہ کیا کر رہے اس کو کرنا ہے ایم سی پی ایسی اب آپ ایکسپلائٹیشن کی لیمٹ دیکھیں یار اور ابھی کیا ہوا کی ایم ڈی سی ایک ہمارا کالیج ہے کراچی کا جس میں صرف کراچی کے بچے پڑھ سکتے ہیں وہ یونیورسٹری تو انہوں نے بنا دی لیکن ڈیرھ سو فیصد مہر صاحب نے اس میں فیص میں اضافہ کر دیا ڈیرھ سو فیصد اور اب آپ بتائیں وہ بچے گئے ہم عدالت میں عدالت نے کہا ہمارا یہ دومین نہیں انہوں نے فارغ کر دیا اب کہاں جائیں تو آپ انٹر میں فیل کر دو آپ ایم ڈی کےٹ میں جو ہے وہ پیپر دو دفعہ لیک کر دو کتنے ہم مینٹل آپ ڈپریشن میں بچے چلے جاتے ہیں کتنا اسٹریس آتا ہے ان کے اوپر جب آپ نے پیپر دیا آپ نے پاس کر لیا پتہ نہیں دوبارہ ہو گئی کیونکہ وہ لیک ہو گیا تھا پھر سے آ جاؤ گئی اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ یہ کریں کہ مہنگا کر دیں وہ پھر کہیں کہ فلان کے مقابلے میں سستا ہے تو بھائی فلان اس طرح کی چیزوں میں تم فلان دیکھتے ہو سہولتوں میں بھی تو فلان دیکھو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے جب ہم ان چیزوں کو بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں اور لوگوں کو یہ پتا ہے کہ یہ خود کچھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو لوگ پھر اس لیے ہم سے ریلیٹ کرتے ہیں اس لیے سب پارٹیاں پریشان ہیں کہ بھائی یہ کیا تصویریں تصویریں لگیوی ہوتی ہیں ہر ایک کوئی پریشانی لذر آ رہی ہے اللہ کا شکر ہے جماعت کی کیمپین بہت سٹرانگ آج آپ بارہاب مینشن کیا سٹوڈنٹس بچوں کی تعلیم بنو قابل آپ کا پروگرام یہ ساری چیزیں بڑ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹیز میں اسلامی جمعیت طلبہ اور جس طرح کے معاملات رہتے ہیں اور آج سے نہیں تقریبا 35-40 سال سے جس طرح کا ہے محول جس طرح یونیورسٹیز کا ہے مار دھاڑ ہے لڑائی جھگڑا ہے قتل بھی ہو جاتے ہیں سٹوڈنٹس تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں یا اس پہ کوئی بہتری لاسکتے ہیں آ سکتی ہے اور ابھی تو ویسے بھی بہت کم ہو گیا یہ پہلے بیچ میں جو زمانہ گزرا ہے نا یہ سمجھ لیں کہ نائنٹیز کا زیادہ اور پھر یہ 2000 سے لے کر 10 تک اور 13 تک کیونکہ یہاں پر ویسے ہی بہت زیادہ آپ کو پتا ہے وائلنس تھا تو اس کا اثر تعلیم داروں میں بھی آیا دیکھیں اس کا علاج ہے سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن یہ 84 سے نہیں ہو رہے 40 سال ہو گئے ہیں ڈیموکریٹک کہتے ہیں اپنے آپ کو یہ سب حکومت میں آتے ہیں تو یہ بیسک نرسری ہے جمہوریت کی آپ الیکشن کرائیں اس کا ذابطہ اخلاق بنائیں ہر سال پارٹی کو اپنا بندہ کھڑا کرنا پڑے گا اپنی لڑکیاں کھڑی کرنی پڑیں گی جو اچھی پڑھنے والی ہوں گی جو اچھے ڈیبیٹر ہوں گے وہ سٹوڈنٹ آگے آتے تھے جو اچھے ڈیبیٹر ہوتے تھے باصلائیت ہوتے تھے اورگنیزیشن کو اچھا چلا سکتے ہوں ڈیلیور کر سکتے ہوں تو وہیں سے گروتھ ہونا شروع جاتی تھی اور اس زمانے کے جتنے لیڈر ہیں جو پارٹیوں میں گئے وہ آج بھی اپنی بہت سگنفیکنٹ ہوتے ہیں وہ بہت زبردست لوگ کہتے ہیں جو بھی اختلاف پارٹی سے بندہ جو ہے نا بہت زبردست اس لیے کہ اس کی ٹریننگ سٹوڈنٹ جب وہ تھا تو اس وقت ہو گئی تھی تو وہ اگر ہونا تو خود بخود یہ نتھرنا شروع ہو جائیں گی چیزیں بہتر ہو جائیں گی وہ ہے نہیں پھر پارٹیاں کیا کرتی ہیں کہ جو ان کے سٹوڈنٹ ونگ ہوتے ہیں نا وہ ڈاریکٹ وہ کرتے ہیں نومینٹ اسلامی جمعی طلبہ میں ایسا نہیں ہوتا ان کو تو خود الیک کرتے ہیں اور ہر سال کرتے ہیں غلطی ہو سکتی ہے ان سے بھی میں یہ نہیں کہتا جمعیت کے لڑکے بہت ہی ایسے ہیں کہ وہ فرشتے ہیں نوجوان ہیں نا تو ویسے بھی دو اسٹوڈنٹ چل رہے ہوتے ہیں تو لڑ جاتے ہیں اس میں کیا ہے لیکن ان کے ہاں چیک ان بیلنس کا نظام ہے اور انہوں نے اپنی چیزوں کو بہتر بھی بہت بنایا پہلے کی نزبت انفرچنٹلی اب تو یہ وہ ختمی ہو گیا اب تو بالکل تعلیمی داروں کو جو یونیورسٹیوں کو جہاں پر شعور کو پروان چڑھنا چاہیے لوگوں کو سکھانا چاہیے ان کو بھی اسکول کی طرح ہنڈل کرتے ہیں وائس چینسلرز اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کونسٹیوشنلی بھی غلط ہے ہر ایک کو رائٹ ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ پولیٹیکل رائے بھی رکھے اور وہاں پر ڈیبیٹ کرے بات کرے تو وہ ہونا چاہیے تو میرے خیال ہے اس کا علاج یہ ہے اور یہ غلط ہے تعلیمی داروں میں گربر نہیں ہونی چاہیے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے ذابطہ اخلاق پر عمل درامت ہونا چاہیے اور جمعیت والوں کو تو ہم نصیت بھی کرتے رہتے ہیں کہ بھائی تم تو ہر جگہ ہونا پورے پاکستان میں یہاں تو ہر سو کلومیٹر کے بعد پارٹی بدل جاتی ہے جمعیت پورے پاکستان میں ہوتی تو نام تمہارے ہی آتا ہے جہاں بھی جگڑا ہوگا اس لیے ذرا سا خیال رکھو تو خیال رکھتے ہیں تو جب ان کی اتنی پریزنس بھی ہے اور ظاہر ہے سٹوڈنٹس کے آس پاس ہی ہیں تو وہ کیوں نہیں یوت کی پارٹی تو پھر ان کو بننا چاہیے تھا وہ تو بہت قریب بھی ہیں وہ اصل میں یوت کی پارٹی تو ہیں وہ لیکن ماحول نہیں رہا نا جب آپ ڈیبیٹ ہی نہیں ہوگی جب آپ کو پروگرام کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی آپ یعنی آپ دیکھیں میں نائنٹیز میں یہ ہو گیا تھا نیٹی یونیورسٹری میں میں نے وہاں پڑھا اور ہم نے ایک کرکٹ ٹرنمنٹ کروایا جمعیت کے تھے وہ بنا لی تھی ہم نے ایک باڈی بنا لی تھی تاکہ ان لوگوں کو اتراز نہ ہو اندر نہیں کرنے دیا ہم نے یونیورسٹری کے باہر ایک کچھرہ خانہ تھا اس کو صاف کیا پچھ بنائی اس پر ٹرنمنٹ کرا دیا کرا دیا ہم نے کہا یہ تو ہم کریں گے بک فیر باہر کرتے ہیں ارے بھائی کیوں یہ تعلیمی دار ہے آپ علاو کرو بھائی جھگڑا نہیں کرنے دو ڈسپلن کو قائم کرو لیکن یہ تو نہیں آپ کرے دوسری پارٹی بھی کرے تیسری بھی کرے چوتری بھی کرے اچھی چیزوں کو علاو کرو غلط چیز کو پکڑ لو لیکن جب آپ بالکل روک دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر جو لسانی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یا غنڈا ناصر ہوتے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے کہ پھر وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں تو ماحول بہتر بنائیں تو خود بخود یہ اسکیل بڑھ دے آئے گا اسلامی جمعیت طلبہ کے کام کے بہت اثرات ہیں سارے لوگ جماعت اسلامی میں نہیں آئے لیکن جہاں جہاں گئے ہیں وہ ایک بنیادی تربیت کے نتیجے میں بہرحال انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے آپ کو بھی نام ایک ہی آدھے آپ نے بھی چھانٹ کے ایک ہی نام لیا جعوید آشمی کا دن ایون احسان اقبال ٹھیک ہے نا احسان اقبال ہیں اور بہت لوگ ایک لائن لگی ہوئی ہے جس میں بھائی لیاقت بلوچ صاحب سید منور حسن صاحب یہ سارے لوگ وہی تھے جو تعلیمی داروں سے نکل کر ہماری بھی بیسی قریبیت وہی ہوئی ہم جو کچھ بھی آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ یقین کریں ہم لوگ تو بڑے شاید قسم کے بچے تھے ہمیں تو سکھایا اسی طرح سے کہ بھائی چلو بات کرو آپ نے ای پی اے میں سو والے بچوں کے دنڈے مارے تھے یار اس زمانے میں تو بہت پٹنے کا زمانہ تھا دنڈے بھی کھاتے تھے اندر بھی ہوتے تھے یقین کریں جیلیں کٹی ہیں پٹتے بھی ہم تھے جیل میں بھی ہم جاتے تھے اور بہت کچھ ہوئی ہم نے تو بڑے جنازے اٹھائیں میں ہم آپ کو بتاؤں ایسے لوگ کہتے تھے تمہیں جمعیت کو یہ جو پورا عرصہ گزران آئیٹی سیون سے لے کر اور یہ دو ہزار سے آگے تک کا اس میں کوئی ایک لڑکا بھی ایپی ایم ایسو کا اسلامی جمعیت طلبہ نے مارا نہیں ایک لڑکا بھی جبکہ اس کے تقریباً ستر اسی نوجوان انہوں نے قتل کی ہیں اور ہم نے بہت سختی سے ہمارے جو لیڈرز اس وقت ہوتے تھے غفور صاحب انہوں سے کہتے تھے جب تم نے جواب دے دیا نا تو پھر اس کے بعد تمہارے کنٹرول میں نہیں رہے گا صبر کرو اب ہمیں اس وقت اچھا نہیں لگتا تھا کہ یہ کیا صبر کرو صبر کرو ہم غصے ہوتے تھے لیکن آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بلکل ٹھیک بتایا تھا کیونکہ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے معاشرے میں آپ اگر اس طرح بندوق کے ذریعے سے جواب دینا شروع کر دینا تو پھر وہ تنظیمیں بھی ختم ہو جاتی ہیں آج اگر جماعت اسلامی فور ایکزامپل الیکشن جیت جاتی ہے ملک گیر جیت جاتی ہے الیکشن تو تعلقات آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں انٹرنیشن تعلقات امریکہ سے آپ کس طرح ڈلیل کریں گے انڈیا ہے دوسرے ہمارے ظاہرہ بورڈر پہ مسئلے مسائل ہیں اب تو ایران بھی اس میں آ گیا ہے میڈلیز کو کس طرح نہیں ہے اس پہ کوئی آپ سوچا اس بارے میں کہ آپ کس طرح جو چیلنجز ہیں بہت سوچتے ہیں دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آپ جب اقتدار میں آ جائیں گے تو آپ جب اقتدار میں آ جائیں گے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ عوام کی رائے کے ذریعے سے اقتدار میں آئیں گے آئیسولیشن میں آج میں کہوں کہ میں کیا کروں گا تو میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا لیکن جب میں عوام کی رائے سے اقتدار میں آؤں گا تو اس کا مطلب ہے میں عوام کے ساتھ کھڑوں کیونکہ جماعت اسلامی کے کیس میں ہم کسی وڈیرہ شاہی کی وجہ سے نہیں آئیں گے ہم کسی الیکٹبل کی وجہ سے نہیں آئیں گے ہم جنون عوامی ووٹ کے ذریعے سے آئیں گے انشاءاللہ اور آئیں گے ابھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں آپ دیکھنے کراچی سے یہ سلسلہ شروع ہوا کیپی میں مہارات شاہب ہوئے پنجاب کو بھی اس دفعہ ہم بہت متاثر کریں گے اللہ نے چاہا اور تین چار سال میں تو جتنا بڑا ویکیوم آ رہا ہے اس پولٹیکل ویکیوم تو اس میں تو رائے عاما جائے گی ایک طرف اللہ نے چاہا تو تو وہ ہم آئیں گے جب ہم عوامی رائے کے ذریعے سے آئیں گے عوامی خدمت کے ذریعے سے آئیں گے عوام ہمارا جو بونڈ ہے نا وہ اتنا سٹرونگ ہوگا کہ پھر ہم بہت کچھ کرنے کے قابل ہو سکیں گے کوئی گورنمنٹ کوئی سٹیٹ عوام سے کٹ کر کوئی نہ نیشنل افیر چلا سکتی ہے نہ انٹرنیشنل افیر چلا سکتی ہے وہ اپنا ہی کوئی افیر چلا سکتی ہے ٹھیک ہے نا جی تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہوگی اب آجائی آپ امریکہ دیکھیں امریکہ لڑائی اور دشمنی اور ٹکراؤ یہ تو ہماری پالیسی نہیں ہوگی لیکن دشمنی ہو یا دوستی ہو عزت اور وقار سے ہونی چاہیے چائنا کے ساتھ بھی معاملات غلامی والے نہیں ہونے چاہیے عزت اور وقار والے ہونے چاہیے پاکستان ایسا ملک نہیں یہ پچیس کروڑ انسانوں کی منڈی ہے انسان ہے بھائی معاشی منڈی ہے نا بھائی کون نظر انداز کرتا ہے اس کو آپ صرف یہ کیوں کمپیریجن کرتے ہیں کہ انڈیا میں ایک عرب لوگ رہتے ہیں اور چائنا میں اتنے پاکستان بھی تو ایک کنزیومر سوسائٹی ہے نا ہر ایک کو پاکستان کی پاکستان کی جیو اسٹریٹیجک پوزیشن اس خطے میں آج بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے آپ کے بغیر خطے کی کوئی بھی چیز نہیں چل سکتی تو آپ کی یہ سٹرنٹس ہیں آپ کے مادنی وسائل آپ کے سٹرنٹس ہیں آپ کی یوت آپ کے سٹرنٹس ہیں آپ کے پاس جب یہ سٹرنٹس ہیں تو آپ کی ویکنسز کیا ہیں آپ کا ویکنسز ہیں آپ کی بیٹ گورننس ہے کرپشن ہے لوٹ مار ہے جب کوئی پارٹی عوامی رائے کے ذریعے سے پوزیٹیوٹی کے پر آئے گی تو آلریڈی وہ اس قابل ہو سکے گی کہ وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ کرٹیل کر سکے گی کم از کم منیمائز کر سکے گی کرپشن کو لوٹ مار کو تو آپ سیلس افیشنٹ ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کی زراد بہتر ہو سکتی ہے آپ کی مادنی وسائل آپ کے حق میں استعمال ہو سکتے ہیں آپ بہت سارے مرات ختم کر سکتے ہیں لوگوں کی اس سے بہت ساری بچت کر سکتے ہیں آپ کہیں گے کہ جناب جیسے آپ آئیں گے تو ایسا نہیں ہوتا لوگوں نے کہا تھا نا کہ افغان طالبان آئیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے اب پشنی مرتبہ آئے تھے اور طریقے سے آئے تھے اس مرتبہ آئے ہیں تو انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے اب وہ ہر ایک سے انٹریکٹ کر رہے ہیں ڈیل کر کے آئے نا سر دیکھیں ڈیل نہیں کر کے آئے وہ قطر میں ہوتا رہی تھی سر وہ ڈیل نہیں ہوتی تھی وہ تو ہوتا ہے معاہدہ معاہدے اور ڈیل میں فرق ہے ڈیل کر کے اگر وہ آتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ لڑائی نہیں کرتے اور ڈیل کرتے ہوتی ہے اور مضاحمت کے نتیجے میں جو باتچیت ہوتی ہے اس باتچیت کے اندر آپ اپنے وزن کو محسوس کرواتے ہیں اور اس کے بغے جو ڈیل کرتے ہیں تو آپ انگوٹے کے نیچے ہوتے ہیں آپ گراؤنڈ ریالیٹی ہوتے ہیں چاہے پولٹیکل سین ہو یا جو ہے وہ انٹرنیشنل افیرز ہوں آپ کی اپنی سٹرنٹ اگر نہ ہو تو آپ جس سے بھی بات کریں گے تو پھر آپ اس کے ماتحت رہ کے کریں گے اور آپ اگر گراؤنڈ ریالیٹی ہوں گے تو پھر آپ بھی اپنی چیزیں چار منواس سکیں گے دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہنڈر پرسنٹ آپ کی بات مانی جائیں آپ کو گیون ٹیک کرنا پڑتا ہے اور جو بھی ٹرو پولٹیشن ہوگا اور اسٹیٹ کاف کا آدمی ہوگا وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ چار اسٹیپ اگر اس کا آگے بڑھنے تو دو اسٹیپ پیچھے بھی آئے گا لیکن غلامی کے نتیجے میں آپ کو کچھ نہیں ملتا تو پہلی بات دوسری بات یہ ہو گئی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنے چائنہ کے ساتھ معاملات کو طریقے سے کرنا پڑے گا اگر وہ ہم امپورٹ آپ کو لگتا ہے بھی معاملات تو صحیح نہیں ہے صحیح اس لیے نہیں ہے کہ ان کے اندر کانفیڈنس کا ایشو ہے اعتبار ٹرس ڈیفیسٹ ہے اور ٹرس ڈیفیسٹ بہت خطرناک ہے چائنہ کے ساتھ یعنی ایک ہی تو ہا یار جس کے ساتھ آپ کچھ کر لیتے تھے تو آپ وہاں بھی ٹرس ڈیفیسٹ پیدا کر دیں گے تو پھر کیا بچے گا تو اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور اس کو یہ بتا کر کرنے کی ضرورت ہے کہ میں امریکہ سے بھی بات کر رہا ہوں کیا ضرورت ہے کیا چائنہ امریکہ سے بات نہیں کرتا کیا چائنہ ہنڈیا سے بات نہیں کرتا اور پاکستان سے نہیں کرتا تو رشیہ سے نہیں کرتا اور ایران سے نہیں کرتا تو جب چائنہ یہ کر سکتا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں جتنا لوگوں نے ظالموں نے بنا دیا ہمیں ہماری بڑی پوزیشن ہے اس کے بعد آجائیے آپ ایران کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کریں یہاں آپ پریشر نہیں لیں گے امریکہ کا یہاں ان سے گیس پائپ لائن کی بات کریں گے اور بورڈر کے دونوں سائٹ پر ایک confidence building measures اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ بلکل ٹھیک طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے اس لیے بھی کہ وہ برادر ملک ہے اور اس لیے بھی کہ وہ ایک ملک ہے ہر دو لحاظ سے آپ کو اور آپ کا نیبرنگ کنٹری ہے اسی طرح افغانستان کے ساتھ معاملات تو ہمارے بلکل نہیں خراب ہونے چاہیے تھے نہ ہم اس نفسیات کے ساتھ کام کریں کہ وہ ہمارا پانچواہ صوبہ ہے اور نہ وہ ان کو اس پر آنے دیں کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگیں کہ وہ پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی کریں گے وہ تک اٹک تک ہمارا ہی ہے سر وہ کہتے رہیں آپ ان سے بات کریں آپ نے چالیس سال الحمدللہ صرف کیا ہے اور اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے آپ اپنی چیزیں گنوائیں وہ اپنی چیزیں گنوائیں بیٹھ کر بات کریں ہم بھی اس ذہن سے نکل جائیں کہ وہ بھی ایک اسٹیبلش اپ گورنمنٹ اسٹیبل ہوئے ہیں اور آپ بھی ایک حکومت ہیں ان کے ساتھ برادری کی بنیاد پر بھی اور جو حالات ہیں اس میں جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں اس کی بنیاد پر ان سے گفتوبو کریں میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے جتنا بنا دیا گیا ہے اور دیں گے اس میں کس کا انٹریسٹ ہے سب سے بڑا انٹریسٹ تو امریکہ کہنا ہے کہ آپ کو لڑوا دیں جتنی بڑی ایسی طاقتیں ہیں ان کا تو انٹریسٹ ہی ہے آپس میں لڑتے رہے ان کا اسلحہ بکتر ہے اور ان کے اوپر کوئی آئی نہیں تو ان کے ساتھ بھی باتچیت ہو سکتی ہے رشیہ کے ساتھ باتچیت ہو سکتی ہے ترکی رشیہ ایران چائنہ اور افغانستان اس کے ساتھ اگر پاکستان کا ایک ایسا بلوگ بن جائے جو ایکنومیکل ایکنومی کے لحاظ سے بھی ہو خارجہ پولیسی بھی انہوں کی ایک بن جائے آگے چل کر تو آپ کرنسی ورنسی ان سب چیزوں پر کر سکتے ہیں کام بہت کچھ بہتر ہو جائے گا پھر امریکہ بھی آپ سے برابری کسی طرح پر بات کرے گا ابھی تو آپ جب لے کر جاتے ہیں کشکول ہر جگہ اور اپنی چیزیں ٹھیک نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں خرابی ہوگی ہے اب دیہاب نے رشیہ والی بات کی تو پھر وہ یہی مسئلہ ہوا تھا عمران خان کا کہ وہ موسکو میں تھے ادھر سننے میں کہ یہ پورا بلوک بن جا اور ہم اپنا نیٹو بنا لے یہ سب چیزیں لیکن ہوتی ہیں دوسرے معاملات بھی تو ہیں ہوتے ہیں لیکن آپ کو میں ایک دن میں تو نہیں کہہ رہا آپ کو اپنے آپ کو سب سے پہلے تو اپنے اندر سٹیند پیدا کرنی ہوتی قوم کو ساتھ لے کر چلیں سب سے بنیادی بات قوم کی یوت کو اور قوم کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت پیدا کریں باقی معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں اور غیر ضروری جو ہے نا جھگڑے نہ کریں اور ضروری جھگڑوں سے پیچھے نہ آٹیں وہ بھی تو ہر قوم کی ایک ضرورت ہوتی ہے نا وہ اسی ذہن کے ساتھ آگے بڑھیں تو میں نہیں خیال ہے کہ دنیا میں سب اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ بس مارنا ہی اور مرنا ہی ہے اتنا نہیں ہوتا آپ کو اپنے آپ کو اپنی عزت اور وقار کے ساتھ اور ہمارے میں آپ کو ایک بات بتا ہوں پاکستان میں ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو خارجہ پالیسی کے اعتبار سے بہت اچھا ذہن رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو بہت اچھے طریقے سے ان حالات سے آپ کو نکال سکتے ہیں لیکن وہی والی بات ہے ذہنی طور پر بھی آزاد ہونا پڑے گا اور آپ کو اپنی قوم کو بھی اس آزادی کا تصور دینا پڑے گا غلام ذہن کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتا اچھا آپ نے قوم کی بات کی نیشنل کوہیشن کی اگر بات کرے تو ہم دیکھتے ہیں بڑی گریونسز ہیں ہر جگہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں گلگت بلدستان میں الگ مسئلے مسائل چلنے بلوچستان کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے ساؤت پنجاب جو ہے خان صاحب نے وعدہ کی اتنوے دن میں صوبہ بناؤں گا اور وہ چلے گئے نہیں ہوا تو یہ بھی گریونسز ہیں ان کو آپ کسنا ٹیکل کریں گے آپ کے پاس کیا علاج ان پرابلمز کریں گے اگین وہی بات کہ جب عوام اور ہم ساتھ کھڑے ہوں گے یہ بار بار ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم آنے کے بطلب یہ ہے کہ ہم کسی کے آکے بیٹھ نہیں جائیں گے بلکہ عوام کے ذریعے آئیں گے جب عوام کے ذریعے آئیں گے تو ہم بیٹھ کر بات کریں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ انتظامی اعتبار سے ہمارے ہاں کچھ ٹچی ایشوز ہیں سنسیٹیوٹی ہے صوبوں کے حوالے سے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بھی یا اس سے علر رغم اس کے برخلاف بھی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ انتظامی یونٹس کو بڑھائیں اور انتظامی یونٹس کو بڑھائیں باہمی اتفاق رائے سے جہاں پر ہمارا وہ ہوتا جائے اتفاق رائے وہاں وہاں ہم چیزیں کرتے جائیں مسئلہ وہی ہے نا جو میں آپ سے ٹیلی کارٹ کی مثال دی تھی کہ جب لوگوں کو فیسلیٹی ملتی ہے تو لوگ جو ہیں خود بھی تعاون کرنا شروع کرتے ہیں جب آپ نظرانداز کرتے ہیں صوبوں کو شہروں کو تو پھر اس کا غصہ پیدا ہوتا اور غصہ جو ہوتا ہے وہ نفرت میں اور نفرت تاثب اور پھر جب یہ چلا جاتا ہے تو پھر ہر کوئی اس کو استعمال کر لیتا یہی اس پاکستان میں ہوا یعنی پہلے آپ نے غلط کیا اور بعد میں جو اس رد عمل تھا وہ بھی غلط ہوا اور رد عمل کو پھر استعمال کیا انڈیا نے اسی طرح لوگ تو بیٹھے میں آپ کے مختلف جگہوں پر نظریں لگائے ہوئے آپ کی ویکنس ہوتی ہے کہ آپ جب اپنے عوام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہوتے تو پھر عوام کبھی ایران کبھی جاپان کبھی انڈیا کبھی چائنہ کبھی یو ائی کبھی اس طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں نا جب آپ اپنے عوام کے ساتھ خود کھڑے ہوں گے تو لوگ ادھر کیوں دیکھیں گے وہ آپ سے بات کریں گے شکوہ بھی کریں گے شکایت بھی کریں گے دیکھیں یہ جیسے باپ ہوتا ہے نا تو بچہ ماں اور باپ سے روتا بھی ہے سب کرتا ہے لیکن سمجھتا ہے کہ ملے گا مجھے یہاں سے اور یہ میرا خیر خواہ ہے یہ مجھ سے نفرت نہیں کرتا تو روئے گا بھی چلائے گا بھی چیخے گا بھی لیکن وہ اپنی وابستگی نہیں چھوڑتا الا ماشاءاللہ ہر کیسز تو دنیا میں ہرترا کے ہوتے ہیں لیکن ملہب ہوتا یہی ہے اگر پاکستان کے عوام کے ہر خطے کو یہ پتا چل جائے کہ یہ لوگ ہمارے خیر خواہ ہیں تو آپ یقین کریں یہ ذہن جو ہے نا بہت کچھ کرنے پر مجبور کر دے گا لوگوں کو یہ بہت بنیادی بات ہے آپ دشمن بنا کر کسی قوم کو خیرات نہیں دے سکتے پہلے دشمن ہی پیدا کرو پھر خیرات میں کہتو میں نے چار سڑکیں بنا تو دیں چیخ کیوں رہے بلوچستان والے اس ذہن کے ساتھ نہیں ہوگا آپ آقا نہیں ہوں وہ غلام نہیں ہیں آپ ان کے ساتھ ایک شہری کے طور پر ہنڈل کرو جب آپ نے خرابیاں پیدا کریں ہیں چھہتر سال تو دو سال کے اندر آپ ٹھیک بھی نہیں کر دو گے آپ کام کرو گے آپ کو گالیاں پڑھیں گی پھر بھی آپ کام کرو آپ ان کو بہت کچھ دو گے وہ پھر بھی چیخیں گے آپ پھر بھی ان کے ساتھ انٹریک کرو یہ چار پانچ سال میں آپ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی لیکن اگر آپ منیجمنٹ کرنے کی کوشش کرو گے اور ان کو دبانے کی کوشش کرو گے تو پھر ردعمل اور غصہ بڑے گا اور وہ غصہ پھر کیا ہوگا وہ غصہ استعمال ہوگا پھر دوسری فورسز کے لیے پھر انہی لوگوں میں واقعی ملک کے غدار پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو آپریشن کرنے پڑتے ہیں تو آپریشن میں پھر یہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے اور کولیٹرل ڈیمیج کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک وشش سائیکل ہے فوج سے عوام نفرت کرنے لگے فائدہ ہی ہے کہ وہ عوام سے گفتگو کر کے آئے گی عوام کا ذہن بدل کر آئے گی انشاءاللہ ہم کریں گے اللہ نے چاہتے ہیں آپ نے ایڈمنسٹریٹیو انشاءاللہ آپ نے ایڈمنسٹریٹیو یونٹس کی بات کی آپ کو لگتا ہے کہ مزید صوبے بنانے چاہیے بنانے چاہیے کہاں کہاں بنانے چاہیے اچھا یہ بڑا مشکل قسم کا آپ سوال کر رہے ہیں میں اس سوال کا جواب بڑے طریقے سے دنے کی پرشت کروں کہ ہر پارٹی سے پنجاب توڑنا چاہتی ہے پنجاب کو جو کون پر سے ہمیں بھی یہ چیز آتی ہے کہاں سب ہم پہ آ رہے ہو بھئی سن میں کیوں نہیں ہو سکتا بلوشسان میں کیوں نہیں ہو سکتا کیا بھی کیوں نہیں ہو سکتا ان لوگوں کے لیے دھرتیم آیا ہے تو پنجاب کیا پنجابیوں کے دھرتیم آیا نہیں ہے کہ اس کو سب توڑنا چاہتے ہیں یہ ہوتی یہ بات دیکھیں میں نے کہا ہے تفاق رائے پیدا کرنا بہت ضروری ہے کوئی بھی کام صرف اس لیے کر دینا کہ یار اس کے ذریعے سے فائدہ ہو جائے گا اتفاق رائے جب تک نہ ہو تو پھر ایک بھی نہیں بنانا چاہیے جیسے چل رہا ہے بھائی اتفاق رائے پیدا ہونا شروع ہو جائے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیں ڈیلیور کرنا شروع کر دیں اور ان کو بتائیں کہ یار اس ایڈمیسٹریٹیو یونٹ میں اس سے زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ کو سرف کر سکیں تو آؤ ہم اس کو تین ایڈمیسٹریٹیو یونٹ اور مکمل اختیار کے ساتھ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ ہم بناتے ہیں تو یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی سندھ کا ایک بڑا یہاں پر مسئلہ ہے صرف سندھ ہی ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ پرابلم کسی دوسرے نویت پر چلی جاتی ہے ادرواز پنجاب اور کیپی وہاں پر یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے ایون بلوچستان کے لوگوں کو بھی بٹھایا جا سکتا ہے کہ ہم ایڈمیسٹریٹیو یونٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں سندھ میں یہ آ جاتا ہے سندھی ماجر مسئلہ اور اس کی حساسیت اتنی پڑ جاتی ہے کہ لوگ پھر کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے آری ہو جاتے ہیں لہٰذا یہاں پر ایک بڑا ڈائلوگ کرنے کی ضرورت پڑے گی اور سب کو ان بورڈ لگنے کی ضرورت پڑے گی پھر یہ نہیں دیکھیں گے وہ قوم پرستے وہ فلائیں جو دانشور ہیں جو تمام لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر دبادلہ خیال کرنے کی ضرورت اگین وہی بات ہے یہ ٹرس دیفیسٹ ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہمیں کاٹ رہے ہیں لوگ سمجھتے ہمیں چھوٹا بنا رہے ہیں لوگ سمجھتے ہماری دھرتی ماں ہیں اس دھرتی ماں کو اس کے وسائل چھیننا چاہتے ہیں جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ وسائل جو ہے وہ چھیننے کے بجائے وسائل بڑھ جائیں گے امپاورمنٹ زیادہ ہو جائے گی تو وہی لوگ کہیں گے کہ یار ٹھیک ہے یہ کام ہو سکتا ہے لیکن اس وقت تو کہنے کا مطلب ہی ہے کہ آپ کہیں کہ آ بیل مجھے مار تو پہلے آپ ذرا کچھ دینا تو شروع کریں لوگوں کو اگین وہی والی بات ہے اور پھر اس پر ڈیبیٹ کرنا شروع کریں تو میرا خیال ہے کہ اور اتفاق رائے نہیں ہوتا تو زبردستی نہ کریں یہ مسئلہ ہے ہاں اگر آپ واقعیتاً لوکل باڈیز کو امپاور کر دیتے ہیں آپ لڑکانہ کے میر کو بھی باختیار بنائیں آپ ڈائریکٹ الیکشن کرائیں لڑکانہ کا کراچی کا بھی ڈائریکٹ الیکشن کرائیں میر کا آپ یہاں پر تمام تر جو اختیارات ہیں ہائرنگ فائرنگ کا اختیار دیں لوکل باڈیز کے لوگوں کو اور ان کو دینا شروع کریں تو ہو سکتا ہے آپ کو پھر صوبہ تقسیم کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے آپ کے بلدیاتی ادارے ہی اتنے پاورفل ہو جائیں گے کہ وہ بیسک جو ضرورتیں ہیں لوگوں کی وہ خود ہی پورا کرنا شروع کر دیں گے لیکن اگر آپ چاہیں گے تو اپنے کنٹرول میں سب رکھیں اور وہ اس لیے رکھتے ہیں لوگ لیکن پارٹیوں کا ذہن کیا ہوتا ہے کہ اپنے نیچے کے لوگوں کو باختیار نہیں بنائیں پھر اس پارٹی بھی اپنے نیچے کے لوگوں کو باختیار نہیں بنانا چاہتا یہ نون لیگ بھی نہیں کوئی بھی نہیں بنانا چاہتا یہ حصلہ ہم میں ہی ہیں اس لیے کہ ہماری پارٹی میں اس طرح کا جمہوری نظام موجود ہے تو جو جمہوری ٹریننگ کے ذریعے سے آتا ہے وہ عوام کو بھی باختیار بنانا چاہتا ہے تو بہت بڑا مسئلہ آپ کا لوکل باڈیز کو امپاور کرنے کے نتیجے میں ریزولو ہو جائے گا اور پھر بھی نہیں ہوگا تو پھر گریڈ ڈیبیٹ کریں گے گریڈ ڈیبیٹ کے نتیجے میں جس جس پر اتفاق ہوتا جائے گا کرتے جائیں گے یہ تو کسی کی پک کا مسئلہ نہیں ہے اور نہ کسی کی ٹوپی کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ تو قوم کا مسئلہ ہے عوام کا مسئلہ ہے عوام جس میں خوش ہوں اور عوام جس میں زیادہ اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہوں اور ان کو چیزیں ٹھیک مل سکتی ہیں وہ کرنا چاہیے ہمارے ملک کا 51 فیصد حصہ جو ہے خواتین پہ ہے تو ویمن ایمپارمنٹ کو لے کے آپ کی کیا جد و جہد ہے یا کس قسم کے پلانز لے کر آئیں گے آپ خواتین کے رائٹس کی قانون سازی کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ آپ کیا رول کریں گے خواتین کو ایشیوز کون کون سے درپیش ہیں یہاں سے ایشیو کرتے ہیں نا ورکنگ ویمن ہیں مثال کے تو پر ورکنگ ویمن صرف اس کو سمجھا جاتا ہے جو کسی یعنی جو بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے جو سے کہ کورپریٹ سیکٹر کے اندر کام کرنے والی خاتون ظاہر ہے اس کے اپنے مسائل ہیں اس کے ہیرسمنٹ کی ایشیوز آتے ہیں سیلریز کی ایشیوز آتے ہیں بعض اوقات تو اس کو ریگلرائز کرنے کی ضرورت ہے ہمارے منشور میں بھی بات موجود ہے کہ مرد اور عورت کی سیلری میں تفریق نہیں کی جائے گی جو سیلری مرد کی ہوگی جتنے گھنٹے وہ کام کر رہی اس کو بھی اتنی ملنی چاہیے چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہو یا پرائیوٹ سیکٹر اور منیمم ویچ کو یقینی بنایا جائے گا دوسری بات یہ کہ ٹھیکے داری نظام کے تحت سنتوں میں بے شمار خواتین کام کر رہی ہیں یہ ٹھیکے داری نظام کیا ہوتا ہے ایک آدمی کو ٹھیکہ دے دیتے ہیں تاکہ آپ اس کو وہ اپنی ملازمت کا حق نہ مانگ سکے آپ سے یونینائز نہ ہو سکے یونین تو پھر بنتی ہے لیکن اس کا ایک رائٹ ہے نا ایک مزدور کا یہ رائٹ ہے کہ وہ مزدوری والے حقوق لے آپ سے چاہے وہ پرائیوٹ سیکٹر میں کام نہ کر رہا ہوں سنتکار یہ کہتے ہیں کہ یار ہم اتنی بڑی تعداد میں جب لوگوں کو یہ کر دیتے ہیں یونینیں بن جاتی ہیں اور پھر ہم سے ناجائز مطالبات کرتے ہیں لیکن سنتکاروں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آپ اپنے محول کو اس طرح سے بنائیں کہ جس کے نتیجے میں واقعتاً پھر اس طرح کے کوئی گروپ نہ پیدا ہوں آپ اس کو ہنڈل کریں اپنی قانون سازی کے ذریعے سے لیکن لوگوں کو اختیار تو دیں نا ہمارے بہت سارے سنتکار ایسے ہیں خیرات دینے میں ان کو پریشانی نہیں ہوتی حق دینے میں ہوتی ہے آپ حق دیجئے خیرات تو آپ کا اور علمیہ کا معاملہ اضافی دیجئے ٹھیک ہے نا اصل میں تو حق ہے جس کا آپ سے اللہ تعالی کیا پکڑ ہوگی آپ اس پکڑ سے تو پریشان نہیں ہے خیرات دے کے سمجھ رہے ہیں تو علمیہ کو تو ایسا نہ سمجھو نا بھئی وہ تو سب دیکھ رہا ہے تمہارے دلوں کے عال جانتا ہے وہ تو یہ دھوکہ انسان اپنے آپ کو ہی دے رہا ہوتا ہے وہ اللہ کو تو ناؤزباللہ نہیں دے سکتا نا تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے بندہ تو حق دو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹھیکے داری نظام کے ایک دن چھٹی کرے اس کے پیسے کٹ جائیں گے یہ نہیں ہونا چاہیے کتنے مسائل اڑتوں کے ہوتے ہیں کتنی ان کی بیماریاں ہوتی ہیں پھر ان کو ٹرانسپورٹ پراپر نہیں ملتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیکے داری نظام ختم ہونا چاہیے منیموم ویچ کو انشور کرنا چاہیے اور اس کے لیے جو جو اس طرح کے ادارے ہیں نا دو نمبر ادارے ہمارے انڈسٹریلیس یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک بولر انسپیکٹر آ جاتا ہے اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں ایک سیسی سے بندہ آ جاتا ہے ایک جو ہے وہ پتہ نہیں کون پچیس طرح کے ادارے ہیں جو سندھ حکومت میں تو ماشاءاللہ یہ کام اتنا زبردست ہے اور ہر ادارے کو پیسے پکڑاتے جائیں آپ اور پھر آپ کی چیزیں سیڈی ہونا ہے پھر آڈٹ میں آپ کو پرابلم ہوتی ہے وہاں پیسے دیں جو لوگ بالکل ایک نمبر کام کر رہے ہوتے ہیں ٹیکس بھی دیر ہوتے ہیں ان کو بھی اپنا آڈٹ کرائیں میں پیسے دینے پڑ رہے ہیں ارے آپ سنتکاروں کو تو چھوڑیں ٹاؤنز کے اندر آپ اپنے کوئی چیز دیتے ہیں نا یوسی میں اور ٹاؤن میں تو وہ آڈٹ کروانے کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں اب آپ دیکھیں پانچ کروڑ کا کام کریں گے تو پیسے پہنچائیں گے تو وہ آپ کا آڈٹ کر کے آپ کو ٹھیک کرے گا ورنہ وہ کرے گے نہیں آپ کے پیسے اپروف نہیں ہوں گے لٹکے رہیں گے آپ کوئی نشان لگا دے گا تو اتنا کرپ نظام بنا دیا ہے انہوں نے تو خواتین کا یہ مسئلہ ہیرسمنٹ کے حوالے سے ہم یہ ذہن رکھتے ہیں کہ ہمیں نہ یہ عدالتوں کے دھکے نکلانے چاہیے لوگوں کو نہیں کوئی عورت جا سکتی ہے ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی کلیم کرے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا یہ ہو گیا ہمیں بہت لوکل لیول پر نہ لوگوں کو انوالف کر کے اچھے لوگوں کو انوالف کر کے کمیٹیاں تشکین دینی ہوں گی سیونٹی ایٹی پرسنٹ وہاں سے مسئلہ حال ہو جائیں گے اور یہی صرف یہ ہیرسمنٹ کا ایشو نہیں ہے گھرے لو مسائل پنچائیتی نظام جیسے آپ نہیں کہتے مسائلیتی انجمن یہ یوسی کے لیول پر اگر موجود ہونا یونین کمیٹی کے لیول پر پہلے تھی ہی مشرف صاحب کے زمانے میں اچھا تھا اس کو بقاعدہ قانونی کور حاصل جسٹس آف پیس جو ہوتے تھے وہ نہیں وہ تو لوگوں نے خودی پھر بنا لیا تھا اچھا وہ الگ تھا وہ ایک یوسی میں مسائلہ تھی انجمن ہوتی تھی جو یوسی تشکیل دیتی تھی کچھ اس میں لوگ ہوتے تھے منتخب اور غیر منتخب اس میں لوگ بعض علماء کو بھی رکھ لیتے تھے معاشرے کے اچھے لوگ سوشل ورکر ان کی ایک کمیٹی بناتے تھے تو جو چھوٹے موٹے مسئلہ آتے تھے وہیں ہل ہو جاتے ایٹی نائنٹی پرسنل لوگوں کے مسئلے وہیں ہل ہو جاتے ورنہ یہ بھی تو ہوتے تھے سیکٹر وہ تو بالکل سر ایک بیوان پر کیا یاد دلائے آپ نے وہ تو پیرلل نظام تارہت تو مسائلہ تھی انجمنوں کا نظام ہو پھر اس کے بعد الگ سے ان کے لیے عدالتیں بننی چاہیے بجائے اس کے کہ ان عدالتوں کے دکے کھائیں الگ سے عدالتیں ہونی چاہیے جہاں پر یہ کریں اور ڈسکلیمر ہو کہ بھئی یہ مشتہر نہیں کیا جائے گا تو اس کے عزت نفس رہ جائے کسی کی تو میں سمجھتا ہوں اس میں بہت بہتری پیدا ہوگی اور اگین وہی بات ہے جب آپ عوام کے ساتھ آتے ہیں تو ان کی پھر تربیت بھی کرتے ہیں جو گورنمنٹ جو عوام کے ساتھ آتی ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ اسے صرف پانی دینا ہے بجلی دینا ہے اس کو انسان بھی تو بنانا ہے انسانوں کو صرف آدمی تو نہیں بنانے نا تو آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا تو یہ نہیں ہونا چاہیے تو ان کی تربیت کا کام بھی ہو اور پھر ساتھ ساتھ قانون بھی ایسا ہو اور پکڑ میں آ سکتے ہوں لوگ تو پھر یہ بہت ساری چیزوں سے بڑھتے ہیں محفظ ہوں گی ہم اس شہر میں رہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں چھتوں کے اوپر چڑھ کر لوگ سفر کرتے ہیں اندر خواتین ہوتی ہیں لٹکی بھی ہوتی ہیں کراچی ونیورسٹی میں ایک سو پچیس پوائنٹ چلتے تھے نائنٹیز میں اب کتنے ہوں گے تیس چالیس بھی وہ مشکل چل رہے ہوں گے کیٹی سی کی بسیں چلتی تھیں سو صرف کراچی ونیورسٹی سے بسیں فارغ ہو گئی کیٹی سی ختم ہو گئی سرکولر ریلوی ختم ہو گئی اب کتنی بچیاں گر کر مر چکی ہیں بلکل نہیں صحیح صبح چھ بچ اگر آپ دیکھیں لٹک کے جاری ہوتی ہے جاری کیا قصور کیا ہم نے مالا بھی کیا تماشا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بائزت ٹرانسپورٹ کا نظام بنے اب میں آپ کو جنید بھائی بڑی مزے کی بات بتاؤں جب نعمت اللہ خان صاحب مہر تھے یہاں پر تو یہ تیہ ہوا کہ ہم ماس ٹرانزٹ پر کام کریں گے ماس ٹرانزٹ کا مطلب یہ ہے کہ لائٹ ریل سسٹم ہم لائیں اور ساتھ میں کچھ بی آئیٹیز بھی ہوں اور پھر بسوں کے ذریعے سے اس کو انٹرکنیک کر دیں وہ ایک بہت زبردس نظام تھا انہوں نے کام شروع کیا حالانکہ بڑی مشکل سے جب دوہزار ایک میں آئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا وہ کرتے 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 انہوں نے ڈیولپ کر دیا پھر اس کے بعد انہوں نے بات کی چائنہ میں ایک کمپنی سے اس کمپنی نے بینک سے بات کی بینک نے پانچ سو اٹیس ملین ڈالر مجھے یاد بھی ہے وہ اپروف کر دیا چالیس سال کی ڈیفر پیمنٹ پر ہے ٹھیک ہے اور تیہ ہو گیا میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں ہمارے ایمکیوم کے ایک وزیر صاحب تشریف فرما تھے ایک جو ہے وہ پلاننگ کمیشن کے صاحب تھے اور مشرف صاحب تھے نحمد صاحب تھے ان کے ساتھ ایک دو لوگ تھے تقریبا تیہ پا گیا کہ یار یہ ایک تو ہم میٹرو اپروف کرتے ہیں میٹرو ٹرین کب کی بات چلی ہے دوہزار چار کی مجھے یاد ہے وہ دور دوہزار چار میٹرو ٹرین بننے جا رہی تھی انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم بیوٹی پہ کر لیں گے یہ کر لیں گے انہوں نے کہا کریڈٹ نہ مل جانے آپ یقین کریں یہ جو اورنگ لائن ہے نا لاہور میں یہ اورنگ لائن بیسیکلی یہی پیسہ وہاں شفٹ ہوا یہی پروجیکٹ وہاں شفٹ ہو گیا وہ چل رہی ہے بہت اچھی بات ہے بھائی ہم کیوں نہیں چلائیں چار کوریڈور میں لائٹ ریل سسٹم ایلیویٹڈ اور انڈرگراؤن اس کے ساتھ پھر آپ کنیٹ کریں گے بی آر ٹیز کی بھی ہوں گے پانچ ہزار بسیں تو فوراں آنی چاہیے اور یہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا موٹر سائیکلیں بہت منیمائز ہو جائیں گے پچاس لاکھ سے زائی موٹر سائیکل ہیں اس وقت شہر میں چنگچی چنگچیاں کم ہو جائیں گی صرف چھوٹے چھوٹے روٹس کے اوپر جو بلکل اندر کی گلیوں میں چلائیں آپ دنیا بھر میں چھوٹے چھوٹے کارٹس اندر چلائیں اس طرح کی چیزیں چلائیں کوئی حرج نہیں لیکن آپ کے پاس اور پھر اچھا ہے اگر آپ کا روٹ سائی ہو آپ کی فٹ پاتوں کے پر چلنے کا راستہ موجود ہو سائیکلنگ کر کے بھی آپ آ سکتے ہیں بہت سارے لوگ فیشن میں سائیکل چلانے اور آپ دیکھتے ہیں آپ تو دنیا بھر میں گھومتے ہوں گے لوگ سائیکل پہ جاتے ہیں اپنے جو ہے وہ ریلوے سٹیشن کے پر سائیکل وہی پر کھڑی کرتے ہیں اور اندر ٹرین میں آپ کے پاس کارڈ موجود ہوتا ہے آپ ٹرین میں گھومتے رہتے ہیں وہی بس سے کنیکٹیڈ ہوتا ہے گھوم پھر کے واپس آتے ہیں سائیکل پکڑی گھر یہاں کیوں نہیں ہو سکتا ہم مطلب کسی اور مریق پہ رہتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے یا کرنے والا ذہن ہو اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے والی بات ہو اور اپنے پیسوں کو سہی اٹیلائز کریں یہ پانچ چھ سال کے اندر یہ ہو سکتا ہے ہم ان بی آرٹیز کو ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ بی آرٹیز تو پرابلم پیدا کر رہی ہیں بوٹل نیکس بنا رہی ہیں میں نے بھی دیکھا اردو سائنس کالج کے باہر تو جو تین لین ہوتی تھی وہ ایک لین ہو گئی ہے تو یہ تو اور زیادہ فس جائے گا جا کے یہ کس کی سوچ ہے یہ یہ مطلب یہ نئی سوچ ہے چنو نئی سوچ کو واقعی میں وہ دیکھ رہا تھا اس میں یہ تو اور بوٹل نیک کرے ارے بھائی پہلے ہی بوٹل نیک آپ دیکھتے ہوں گے اگر آپ جا رہے ہیں حسن اسکوائر سے نیپا کی طرح تو لیفٹ سائٹ پہ جو سرویس روڈ ہے اس پہ جب آفیسز کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں تو چلنا پھر نہ مشکل ہے اس وقت جب آپ نے بی آر ٹی بنا دی ایک ایک لین کم کر دی تو کیا آپ اس کو ختم کر دیں گے اگر آپ اس کو رکھیں گے تو آپ کی لین کم ہو گئی اس کو ختم کریں گے تو لین تو پڑ گئی سرویس روڈ ختم ہو گئی تو ہر گا اس میں پارکنگ پلازا کہاں سے لے کر آئیں گے آپ تو اتنے نالائق اور پھر جب جہاں اسٹیشن ہوتا ہے تو ہوت تنگ ہو جاتا ہے آپ گرین لائن میں دیکھ لیں صبح کے ٹائم آپ نورت کراچی سے واپس آئیں ناغن چورنگی پر پس جائیں گے آٹھ بجے سکول کا رش ہوتا ہے کھڑے رہے آپ یعنی جو بی آر ٹی سہولت پیدا کرنے کے لیے ہے وہ صرف یعنی جو پی کاؤرز ہیں تین ان میں اگر آپ ہر منٹ میں بھی بس چلائیں نا تو بیس پچیس ہزار لوگ اس میں سفر کر سکتے ہیں ایک ایک سو لوگوں کو اگر آپ لگا لیں پی کاؤرز میں جبکہ ان روٹس پہ کم از کم پندرہ لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں تو آپ ون اور ٹو پرسنٹ کے لیے تو بی آر ٹی بنا رہے ہیں باقی لوگوں کو اب اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں پولوشن انزائٹی اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جھگڑے اور آپ کا وقت کتنا پیٹرول ہر چیز اور یہ کتنے نالائق لوگ ہیں جو ایسے پروجیکٹ جو ہے وہ بناتے ہیں اور چلاتے ہیں اور یہ پروجیکٹ اتنے لمبے ہو جاتے ہیں کہ اب یہ پروجیکٹ ہاتھ اقریباً ایک سو بیس بلین روپیز کا یہ اب تقریباً یہ ہو گیا تین سو بلین روپیز میں چلا گیا ہے توبہ یہ کس کے ان کے اببا کے پیسے ہیں یہ کہتے ہیں ہم قرض اب بھائی قرض لے تو تو ہم ہی ادا کرتے ہیں نا ہم تو موبائل کے کارڈ پہ بھی اور پیٹرول پہ بھی اور بجلی پہ بھی سب پہ بجلی کے بل میں کتنے لگے ہوئے آتے ہیں فیول ایڈجسمنٹ چارجز اور ایکسٹر فیول ایڈجسمنٹ چارجز ایڈیشنل چارجز اور پتہ نہیں بی ٹی وی کا بھائی ٹیکس انکم ٹیکس تم کہاں سے لگا دیتے ہو وہ تم کیوں لگاتے ہو وہ کون سا ٹیکس وہ لگا دیتے ہیں جی ایس ٹی لگا دیتے ہیں تو آپ بتائیں اتنے ٹیکسز ہم دیتے ہیں سا والا دور بڑی اچھی طرح یاد ہے کیونکہ غالباً بیس سال کئی تھا جب وہ آئے تھے حکومت میں اور میں نے وہ ویڈیو میں ذکر بھی کیا تھا جب یہ الیکشن آپ کے دو سال پہلے ہو رہے تھے وہ آج تک نہیں ہوئے تو مجھے وہ دور اس لیے یاد ہے میرے کزن خود ان کو وہ ہوتے تھے کی پی ٹی میں پھر وہ سیاسی وجوہات پہ نکال دیا گیا ان کو یا سسپینڈ کر دیا گیا کہ وہ کئی سال وہ رہے انیمپلوئیڈ پھر گرین بس میں ان کی نوکری ملی اور اس زمانے میں پچیس ہزار روپے سیلری تھی اس زمانے میں دوہزار چار کی میں بات کر رہا ہوں کم از کم کم از کم لاکھ سوالاک لگا لیں کم از کم بس ڈرائیور کی اور بڑی عزت سے وہ بس چلتی تھی سیڈ بائی سیڈ چلتی تھی اندر خاتون بھی ہوتی تھی کراہ لینے کے لیے مشین لگی ہوتی تھی آپ کو یاد ہے گرین بس بہت عالی بس تھی وہ فل ائر کنڈیشن وہ محولی بدل گیا تھا شہر کا پھر وہ یو ٹی ایس بسیں بھی آئیں پھر ان بسوں کا پتہ کیا ہوتا تھا ناتا خان کے بریچ پہ چڑتی تھی اندر آبادی سے آتے تھے ٹرانسپورٹ مافیا والے پتھر مارتے تھے تو جب لوگ زخمی ہونے لگے لوگوں نے سفر کرنا چھوڑ دیا سفر کرنا چھوڑ دیا وہ فیل ہو گئی نہیں اپھر انہوں نے کی بھی نگر بر نحمد صاحب نے چلایا تھا ان کو ٹھیک اور بڑھ رہی تھی آستہ آستہ وہ آگے ان لوگوں نے ان کو گراؤنڈ کر دیا گراؤنڈ کر کے کوئی پہیا لے گیا اور وہ بس سے آئیں تھی سویڈن سے سویڈن سے آئی تھی نا میرا خیال ہے کہ یہ ڈینمار کے سویڈن اور آت نہیں تھی دیکھیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اسی طرح بنتی ہے نا پھر جب ایک آپ ٹرانسپورٹ شروع کرتے ہیں سڑک کو ٹھیک کرتے ہیں میں آپ کو چھوڑی سی مثال دوں ابھی یہ گاڑی سویچ کر رہے تھے کہ بھئی وہ چلے ہم یار یہ اس والی سٹی کو آپ کرتے ہیں بہت دنوں سے ہم یہ والی چلا رہے ہیں تو الیکشن تھا میں نے کہا بھائی الیکشن تک اس کو نہیں نکال اب میرا مزاق بھی بہت اڑھا رہے تھے کہ یار آپ تو اببوں کی طرح ہو گئے جو عید پہ کپڑے نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں یار عید کے بعد نکالیں گے یا عید پہ نکالیں گے بھائی مجھے پتا ہے نا کہاں کہاں جانا ہے مجھے پھر جب پورے شہر میں گاڑی جب چلی نا تو ہمارے ڈرائیور وہ کہہ رہا تھا یار حافظ آپ نے بلکل ٹھیک کیا نئی گاڑی نہیں نکالی یہ تو نکلتے ہی جو ہے نا بیڑا غرق ہو جاتا یہ جب سڑکوں کا حال ہوگا تو کون ٹرانسپورٹ کمپنی آئی گی ٹھیک ہے نا تو جب آپ انفرسٹرکچر ٹھیک کرتے ہیں تو خود بخود جو ہے ایکٹیوٹی بڑھنا شروع ہوتی ہے سنتیں ٹھیک ہوتی ہیں آپ یوٹیلیٹیز دینا شروع کریں سنتوں کو گیس دینا شروع کریں پانی دینا شروع کریں ریسیکلنگ کے پلانٹ لگانا شروع کریں تو خود بخود جو ایکٹیوٹی بڑھے گی جب ایکٹیوٹی بڑھے گی تو پیسہ آئے گا جب ایکٹیوٹی نہیں بڑھے گی تو پیسہ جائے گا اب دیکھیں میں ہائر کرنے کو تیار ہوں ایک لڑکی جو نورت محظموات میں رہتی ہے وہ کام کرنے کو تیار ہے لیکن چونکہ اس کا سفری اخراجاتی چالیس ہزار روپے ہیں تو میں ایک جوب جس کی سیلری بنتی ہی ستر ہزار ہے ٹھیک ہے میں اس کو سوال آگ تو نہیں دے سکتا میں دینا چاہ رہا ہوں وہ کام لینا چاہ رہی ہے آنی پا رہی ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں اپنا وہ ہائر نہیں کر سکتے لوگوں کو اس بنیاد پر پہلا سوال یہ ہوتا ہے رہتے کاؤں اب سارے لوگ کیسے اس میں آ جائیں گے شہر میں نہیں آسکتے ہیں اب یہ لڑکے ہیں تو یہ ایک ہمارا سٹیل ٹاؤن سے آتا تھا یہ سارے ملی سے آتے ہیں سکیم تینتیس سے آتے ہیں لڑکے تو میں اس دن گاڑی چلا کے جا رہا تھا حالانکہ گاڑی میں میں اندر ہوں سیکیور ہوں اے سی چل رہا ہے میرا دماغ خراب ہو گیا میں لیکن یہ لوگ روز کس طرح آتے ہیں اچھا میں جنہیں بہت امپورٹنٹ بات بتایا آپ نے بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے انڈسٹری وغیرہ ہے پہلے تو ان سے مشورہ کرنا ہے انڈسٹری وغیرہ کوئی بھی سوچنا چاہیے بعض وقت کیا ہوتا ہے ہمارا بجلی کا کوئی دارہ ہے کہ الیکٹرک ہے مثال کے طور پر بڑا نازک موقع ہے لیکن بہرحال میں تو کہہ سکتا ہوں اب اس معاملے کے اوپر چند لوگوں کو اگر چلے کوئی بھی دارہ ایکس وائی زی چند لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرے اور لوگ کہیں کہ میرا مسئلہ تو حل ہو گیا اور میں جو ہوں وہ کہوں کہ بلکل ٹھیک ہے اور اس کو جو ایسے چلنا چاہیے تو اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوتا ہے یہ ہے سرمایہ دارہ نہ سوچ اس بندے کو یہ سوچنا چاہیے میرے پاس تین ہزار لوگ کام کرتے ہیں وہ جب گھر میں جاتے ہیں نا تو لائٹ نہیں ہوتی یا ان کو گیس نہیں ملتی یا ان کو پانی نہیں مل رہا اور جب وہ گھر سے چل کر یہاں پر آتے ہیں تو وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ وہ اپنی صلاحیت کے مطابق کام کر سکیں اور جب واپس وہاں جاتے ہیں تو پھر ان کا کیا حال ہوتا ہوگا وہ گھر والوں کے ساتھ کس رویہ کا مظاہرہ کرتے ہوں گے لوگ نا ان لوگوں کو نہیں سوچتے جن کے محنت سے آپ کا سرمایہ بنتا ہے نا لوگ ان کے بارے میں نہیں سوچتے اپنے چند مفادات کو دیکھ کر کام کرتے ہیں اسی لئے تو پھر یہ انڈسٹریلیزیشن بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے اور ہمارا تو دین ہی ہم سے کہتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی ڈسیشن کریں نا تو ہر لیول کے لوگوں کو پیشنیزر رکھ کر کریں اس سے یہ ہے سرمایہ کاری سرمایہ دارانہ ذہنیت اور سرمایہ کارانہ ذہنیت میں یہ فرق ہوتا ہے تو یہ پرابلم ہے چند لوگوں کے مفادات جہاں پر ٹھیک ہو رہے ہونا لوگوں پولیسیوں اوکے کر دیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے نتیجے میں لاکھوں نہیں کروڑوں انسان اب یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہے بھئی آپ یہ جو پیسے ہیں بڑھاتے ہیں کہ بھئی یہ بڑھا دو بجلی کی قیمت بڑھا دو گئے تاکہ پیسے فوراں آ جائیں اور اس کے پر ٹیکس لگے گا ٹیکس بھی آ جائے تو بھئی یہ آئی ایم ایف جاگرداروں پر ٹھیکس لگانے کی بات کیوں نہیں کرتی میں ابھی آپ کو سیلڈیڈ لوگوں کا ٹیکس بتا رہا تھا نا یہ تقریباً تین سو ارب روپے سال میں جمع ہوں گے سیلڈیڈ لوگوں کے جاگرداروں کے ٹیکس چار ارب روپے جمع ہوں ماشاءاللہ اور یہ وہ جاگردار ہیں جن میں سے چار پرسنٹ جاگردار جاگردار کہہ رہا ہوں میں اس لیے میں وہ کسان نہیں کہہ رہا جن کی زمین بارہ ساڑھے بارہ اکڑ سے زیادہ ہے صرف ون پوائنٹ فور پرسنٹ جاگردار ایسے ہیں جن کی زمین پچاس اکڑ سے زیادہ ہے لیکن وہ کلٹیویٹڈ لینڈ کا پورے پاکستان کی کلٹیویٹڈ لینڈ کا بیس پرسنٹ سے زیادہ ہے یعنی چار پرسنٹ لوگوں ہیں سادہ زبان میں یہ چار پرسنٹ لوگوں کے پاس پاکستان کی کلٹیویٹڈ لینڈ کا چالیس پرسنٹ ہے لیکن یہ ٹیکس نہیں دیتے مگر سیلری کلاس کا تین سو فیصد کم ٹیکس دیتے ہیں آپ اندازہ لگائے اور ان سے لگانے کیلئے آئیے میں بھی اتنا نہیں بل بل آتا ہمارے اوپر تو اس کا سارا ضرور چلتا ہے کومن آدمی کے اوپر تو پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیبل کے اس طرف بھی آئی ایم ایف ہوتا ہے اور ٹیبل کے اس طرف تو صحیح کہتے ہیں تو یہ ہے ہمارے ملک کے ساتھ مسئلہ عزت اور وقار سے دیکھیں دنیا میں کتنے ملک ایسے ہیں جنہوں نے آئی ایم ایف سے بات کیری شیڈولنگ کرائی ہم کیوں نہیں کرا سکتے دم تو پکڑ ہو کچھ لیکن آپ لیٹے ہی رہو گے ہر وقت اور اس کی وجہ مفادات ہیں یہ سب اپنے کھانچے بنا رہے ہوتے ہیں دوسری آئی ایم ایف جس سے بات کر رہا ہے ان کا پیسہ انہی ملکوں میں ہے نا تو وہ تو لیٹے گئی نا آگے کرے گا اس کو تو چاہیے نا آپ عام زندگی میں کیا ہوتا ہے کسی کو قرض دیتے ہیں جب وہ نہیں واپس کر رہا ہوتا یہ عام زندگی ہے نا تو پھر آپ ملکوں میں کیوں نہیں کرے گا وہ تو لیکن یہ اگین وہی بات ہے کہ کیونکہ عوام کے اندر جڑے نہیں ہوتے ہیں اگر کوئی صحیح آدمی بھی ہوتا ہے بہت سارے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں دپارٹمنٹ میں لیکن وہ اچھے لوگ بھی اس فریمورک میں سوچ ہی نہیں سکتے جو عوامی فریمورک ہو سکتا ہے ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اسی فریمورک میں سوچیں گے جو ان کے لیے ذہنی طور پر بنا دیا گیا ہے یہ ہے پرابلم حافظ صاحب واپس آتا ہے لینا بڑا مشکل بھی کر دیا کیونکہ کہا جاتا ہے این ایڈی کے انجینئر کیا ہوں گے جو دوسرے انجینئر ہوتے ہیں اس ملک میں الحمدللہ لیکن یہ کہ اگر کوئی اتحاد کرنا ہے اور آپ نے اتحاد کیے بھی ہیں پاسٹ میں مسالحت کی مسلحتاں جو ہوتے ہیں تو کیا نویت ہوگی کس طرح سوچیں گے کیا دیکھیں گے اتحاد دو طرح کی ہوتے ہیں ایک تو عوامی ووٹ جب پڑھ رہا ہو تو اس وقت اتحاد کیا جاتا ہے اس سے تو ہم نے تحق کیا ہے کہ وہ نہیں کریں گے لوکل ایڈجسمنٹ ایک الگ چیز ہے کہ آپ نے کسی حلقے میں دو لوگوں دو پارٹیوں نے چھوٹی پارٹیوں نے بڑی پارٹیوں نے مل کر تحق کر لیا لیکن با ان لارج جو اتحاد ہوتا ہے ملکی لقصدہ پر یا نشان تبدیل کرنا ہوتا ہے کہ دو پارٹیاں مل کر ایک الائنس بنا لیتی ہیں اور اس کا الگ نشان ہوتا ہے جیسے ایم اے میں ایم اے میں تھا جیسے تو وہ ہم نے تحق کیا کہ ہم نہیں جائیں گے ہم ان کی رسپیکٹ کریں گے سب پارٹیوں کی ہم ان سے لڑائی نہیں کریں گے لیکن ہم جائیں گے اپنے نشان پر اور اپنے میسیج پر تو وہ تو چپٹر ہو گیا کلوز اب ظاہر ہے کہ جب منڈیٹ آ جاتا ہے تو بعض اوقات یہ سیچویشن آتی ہے کہ کوئی دو یا تین پارٹیوں کو مل کر کچھ نہ کچھ بنانا پڑتا ہے تو اس وقت پھر ظاہر ہے کہ پارٹی بیٹھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس وقت اپوزیشن میں رہنا ہماری لیے زیادہ بہتر ہے اور ہماری قوم کے لیے یا حکومت میں جانا زیادہ بہتر ہے ہم اس وقت جو کیمپین چلا رہے ہیں اس وقت ہمارا جو ذہن ہے اور وہ بہت واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے مہمی چلا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں حکومت میں شامل ہونے کے لیے اور یہی چیز اپیل بھی کر رہی ہے لوگوں کو اور کراچی کے لوگ میں دیکھ رہا ہوں نا سرویز ہم پیچھے تھے تو اب آہستہ 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 اللہ کا شکر ہے میں آپ کو ویسے یہ اچھے دوں اللہ کرے کہ یہ سرویز ڈپک کرے گا اور اس سے زیادہ کرے گا انشاءاللہ کہ اب ہم کراچی کی نمبرون پارٹی پھر ہو گئے ہیں اس وقت جب میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں پبلک اوپینین میں اللہ کرے اس کا ریفلیکشن آ جائے اور آنے دیا جائے اور آئے گا اب عزب حضر ہم نے تیاری ویری بھی کر لیے بہت کچھ سیکھا ہے ہم نے میرے کے انتخاب خواب کو پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا پڑے یہ سوال ہے اب ہے ایجنڈا اگر بلوک سیٹس ملتی ہیں ہمیں جو کہ انشاءاللہ ملیں گے ان بلوک سیٹس کے اوپر اگر گورمنٹ بننے کا وہ بنتا ہے کہ یہ بنے گی کہ یہ بنے گی تو ہم پھر کریں گے بات صاف اور سیدھی بات مجھے پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ باتچیت کرنا پبلیکلی کتنا مشکل کام ہے لیکن بات یہ ہے کہ بھئی ہمارے بچے کب تک سفر کریں گے ماضی میں یہ باتچیت ایمکیوم کرتی تھی لیکن ایمکیوم اپنے لیے کرتی تھی ہمارے لیے نہیں کرتی ہمارے نوجوانوں کیلئے نہیں کرتی یوت ہے نا ہمارا بھائی مصلہ یوت ہے ایمکیوم کی ساری سیاست جاگیردار سرمایہ دار کے خلاف تھی لیکن بیٹھتے انہی کے ساتھ انہی کے ساتھ بیٹھتے تھے اچھا دیکھیں جب آپ سیاست میں ہیں تو آپ کو تبادلہ خیال تو کرنا پڑتا ہے بیٹھنا پڑتا ہے معایدے کرنے پڑتے ہیں ایسا تو نہیں ہم نے کروس لگا دیا کہ ہم تو پیپس پارٹی کے کسی بندے سے بات ہی نہیں کریں گے ابھی جب ہم نے دھرنا دیا تھا 29 دیز کا تو بات تو انہی لوگوں سے کی تھی نا ایگریمنٹ بھی کیا تھا تو وہ تو آپ کو کرنا پڑتا ہے بلکہ اس کے لیے سب سے اچھی مثال یہ ہوتی ہے کہ یار مذاکرات تو ہائی جیکر سے بھی کرتا ہے آدمی لیکن ہائی جیکر کی حیثیت کو تسلیم تو نہیں کرتا یہ ہے نا بات تو اصل میں بات یہ ہے کہ باتچیت کرنا یا کوئی ورکنگ ریلیشنشپ بنانا یہ ایک الگ چیز ہے اور آپ اپنے مفاد کے لیے قوم کو بیچ دیں یہ دوسری چیز ہے ہم اس وقت اوپن ہیں ہماری ٹاپ پریاریٹی یہ ہے کہ ہمیں ایک اچھا منڈیٹ ملے اور ہم حکومت سازی کی پوزیشن میں آئیں حکومت سازی کی پوزیشن میں ہماری شرائط کی اوپر چیزیں ہو ہم اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگیں گے اپنی پارٹی کے لیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہماری یوت کے مسائل کو حل کرو ہماری خواتین کے ایشیوز کو ایڈریس کرو ہمارے انفرسٹرکچر کو سامنے لگ کر بتاؤ یہ یہ اور یہ اور یہ اس کی بنیاد پر ہم باتچیت کر سکتے ہیں اس لیے کہ ظاہر ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم اچانک سے زمین سے اٹھ کے خلا میں چلے گئے ساری پارٹیاں ختم ہو گئی ہیں پارٹیاں تو ہیں باتچیت تو کر نہیں ہے لیکن ایجنڈا کیا ہے آپ کا اور آپ چاہتے کیا ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہ پوزیشن موجود ہوگی کہ آپ کچھ چیزیں ڈیلیور کر سکیں اور حالات بہتر ہو سکیں آپ یہ کروانے میں کامیاب ہو گئے تو اگلے گلیکشن میں پھر آپ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ اچھا ابھی میں بات کر رہے تھے ریکارڈنگ سے پہلے میاں صاحب ابھی تک ریلی لے کے نکلی ہی نہیں ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ دیکھیں ایک مائنڈ سیٹ تو ہے نا کہ میں لڑکے آئے ہوں اس کا مزہ ہی الگ ہے کہ میرے آپ سے ایک فائٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد اب ان کو لگ رہا ہے گل ہو گئی ہے مکمکہ بھی ہو گیا ہے جو کنٹینڈر تھا میرا مطلب میں انڈرڈے کروں تو دروک جو ہے وہ تو جیل میں ہے ایسی مجھے بیلڈ پینا دیں کہ مزہ نہیں آ رہا تو کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو چسٹ نہیں آ رہی الیکشن کی نہیں دیکھیں چسٹ تو ان کو کیوں آئے گی وہ پہلے کب ایسا ہوا ہے کہ وہ بالکل ہی مطلب خود سے آئے ہوں ماحول بنایا جاتا ہے پہلے کیا کہتے ہیں وہ ماحول کو ہم آواز کیا جاتا ہے پھر کہیں نغمے کا آغاز کیا جاتا ہے تو پہلے ماحول بنتا ہے سازواز چھیڑتے ہیں سازینے بنت چلتے ہیں اس کے بعد رائے عامہ پہ اثر انداز ہوتے ہیں تو جو رائے عامہ اس طرح کی پارٹی جو رائے عامہ کے ذریعے سے بھی آتی ہیں وہ بھی ماحول بنانے کے نتیجے میں آتی ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر اس میں پارٹی پارٹی کی صلاحیت پہ بھی ہوتا ہے کچھ آپ آتی ہیں کچھ پھر بھی نہیں آتی ہیں اس وقت میاں صاحب کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ پبلک اپینین میں اس طرح نہیں ہے جس طرح سے وہ ماضی میں رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بہت بڑا کرائسز ہے اور مجھے لگتا اب بھی یہ ہے کہ شاید بات چھوٹے میاں صاحبی کی چل رہی ہو اوہ اوکے وہ ہی بات چیت کر رہے ہیں تو کیا وہ آئیں گے اب آنے کو تو سکتا ہے دونوں ہی نہ آئیں نہیں مریم کا تو مشکل ہے مریم پہ تو پھڑا بنا ہوا ہے اب میں کیا بتاؤں آپ کو ساری بات ہر بات کرنا بھی نہیں چاہیے آف کیمرا آف کیمرا ہم کر لیں گے اچھا ناظمباد کی عوام جو ہے آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتی ہے اگر آپ ان کے حلقے کے نمائندے بن جاتے ہیں میں دیکھیں میں ناظمباد میں رہتا ہوں اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ ہی نہیں آبادیوں نہیں بسیوں کے رہنے والے لوگ ہیں میں نے سنا ہے آپ قرائے پہ رہتے ہیں صحیح سنا ہے آپ نے کیا بات تو رہتے ہیں بہت اچھی طرح رہتے ہیں الحمدللہ اور اللہ کا بڑا کرم ہے احسان ہے اور اس نے ہمیں مطلب میں پروفیشنل انجنئر ہوں اور این ایڈ انجنئر سے میں نے سیویل انجنئر کیا تو میں جاپ بھی کرتا ہوں آج کل ذرا میں نے کمپنی سے کہاوا بھائے ذرا ہولات رکھو تو دونوں طرف سے ہولات ہے تو اس کے نتیجے مریج آف کنوینیس چنڈری ہے کمپنی کے ساتھ تو اس کے لیکن بہت اچھا ہے میں تقریباً اس کمپنی کے ساتھ اب مجھے انیسوں سال ہے روبارٹر ٹریٹمنٹ کمپنی ہے لاہور بیز رہے اچھا نائس تو ہم اچھا مطلب چل رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے انجنئرز وغیرہ کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے بہت اچھا ہے بچے پڑھ رہے ہیں سب چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں اور ہم چونکہ لوگوں کے مسئلوں سے واقف ہیں نا ایک ایک گلی سے واقف ہیں آج بھی میں جن جگہوں پہ گیا لوگوں نے کہا حافظہ ہم تو آپ کو جانتے ہیں آپ ہمیں جانتے ہیں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ میں نے کہا دیکھو یا وعدہ تو میں کچھ بھی نہیں کرتا کہ میں ابھی ایسے کر دوں گا اور ویسے کر دوں گا آپ ہمیں جانتا ہوں کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے کراچی والے یہ بات جانتے ہیں کہ ہم ان کے مسئلے کو حل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے کر دیں گے یہ میں ابھی کلیم نہیں کر سکتا صلاحیت رکھتے ہیں کرنے کی تو جتنا کام کروانا چاہتے ہو اتنا باری منڈر دو سیدھی بات ہے اتنی طاقت فرام کرو اتنی سیٹیں فرام کرو تو جتنی طاقت دوگے اتنا طاقت سے انشاءاللہ مسئلہ لگا یہ سب کو پتا ہے کہ ہم لڑیں گے اور یہ سب کو پتا ہے کہ ہمارے اندر جو اختیار ہوگا اس سے زیادہ کام کریں گے کسی کی کمیٹمنٹیں میری کراچی کے لوگوں سے اور اپنے حلقے کے لوگوں سے اور ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو ہمارے حلقے میں اللہ کا شکر ہے ابھی ہم نے بلکل ایک سال پہلے ہی تو اتنے بڑے مارجن سے کامیابی حاصل کیے لیکن کراچی میں نا لوگ ایک طرح سوچتے ہیں وہ کہتے ہیں ہر پلوٹ کارنر پلوٹ تو ہر حلقہ جو ہے نا ایک طرح سوچے گا کراچی میں پارٹی پوزیشن ہوتی ہے پارٹی کے لیڈرز کو لوگ پہچانتے ہیں الیکٹیبل کی بنیاد پر ووٹ نہیں ڈالتے ہیں با ان لارج کچھ پیرفریز میں ہوتا ہے وڈیرہ جاگرداری کی بنیاد پر پی پی ٹائپ کی تنظیمیں آ جاتی ہیں لیکن بحث ہے اور وہاں بھی ان کو ٹرف ٹائم مل رہا ہے سوشل میڈیا نے ویسے کافی کام اچھا خاصا ان لوگوں کا اتار دیا ہے تھوڑا سا دن لگیں گے انشاءاللہ باقی بھی ہو جائے گا تو اب جو اس وقت پوزیشن ہے پورا شہر ایک طرح سوچتا ہے اور اس شہر کی جو سوچ ہوتی ہے انتخاب سے ہم نے سیکھا بہتے بڑا جلسہ کیا میں نے وہاں اپیل کی میں ویسے بھی لوگوں کا ایڈریس کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے والینٹر بنیں اور پولنگ اسٹیشن کی صدا پر ہم نوجوانوں کو اس وقت ٹاسک دے رہے ہیں کہ یار دو نمبری نہیں ہونے دینا ایک ووٹ اضافی نہیں چاہیے ہمیں بیمانی کا لیکن ایک ووٹ بھی بیمانی کا پڑھنے مد دینا اور جب ووٹ پڑھ جائے تو پریزائیڈنگ افسر سے جائز جو فارم پیتالیس ہے وہ لے کر اور سارے پولنگ ایجنٹس کے سائن کے ساتھ باہر نکلو اور اس کے بعد ادارہ نورہ مدانہ جشن بنانے تم جاؤ پہلے آرو کے دفتر چونکہ تیسرے مرحلے میں وہاں سے کاری گریہ ہوتی ہے وہاں پہنچو کھڑے ہو جاؤ گھراو کرو جب تک جنون نتیجہ لے کر نہیں آو تو جب تک باہر نہیں نکلنا پھر یہ آئیں گے انشاءاللہ مزار قائد پہ شکرانے کے نوافل بھی پڑھیں گے جشن بھی بنائیں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اچھا یہ کہنے کو بھی آرہا ہے کہ انٹرنیٹ شاید بن کر دیا جائے دو دن پر ہے دو دن بعد مطلب ہاں آر ٹی ایس والا تو چکر سے آگے نکل گئے ہم اب تو ڈائرنک نلکہ ہی بن کر دیا ہے نیٹی نہ ہے کیونکہ خطرہ کہا جا رہا ہے اب زبان زدہ عام یہ ہے کہ رگنگ جو ہے اگر ہوتی ہے تو وہ لوگ لائف چلے جاتے ہیں یا ویڈیو بنا دیتے ہیں تو اب جب دو دن بعد کھلے گا نیٹ تو تب تک تو ریزلٹ بھی آ چکا ہوگا پھر خلی ولی دیکھیں ایسا ہوتا نہیں ہے دیکھو جنیٹ بھائی اس طرح ہوتا نہیں ہے یہ جو ہوتا ہے نا پہلے جو ماحول آپ بنا دیں جو ہم تھوڑے سے پولٹیکل انتخابی انجنئرنگ دیکھتے ہیں اس میں تھوڑا بہت جو ہم نے سیکھا ہے بیسے ہر دفعہ ایک نئی چیز سامنے آتی ہے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ رائے سازی رائے آموہ کو بنانے میں جو انجنئرنگ ہوتی ہے وہ تو اپنی جگہ لیکن جب رائے بن جاتی ہے یا نہیں بن پاتی تو اس کے بعد جو الیکشن ہوتا ہے اس میں جو منیجمنٹ کی جا سکتی ہے وہ دس سے پندرہ پرسنٹ پر ہوتی ہے دس سے پندرہ پرسنٹ سے زیادہ کا جب مارجن ہونا تو پھر وہ منیجمنٹ بھی فیل ہو جاتی ہے تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا انہی خیال ہے کہ اس بڑے لیول کے اوپر کوئی بھی اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اس بڑے لیول کے اوپر کوئی جائے گا اور میرا انہی خیال ہے کہ اب کیونکہ انٹرنیشنل لوگ بھی آ گئے ہیں اس وقت پوری دنیا کے جو دارے ہیں وہ الیکشن کی مانیٹرنگ کے لیے آ گئے ہیں میرا خیال ہے پاکستان کی عزت بنانی چاہیے بہت ہو گیا تماشا ہو ورنہ کسی کی بھی عزت نہیں بنے گی اور پھر کون کس سے بات کرے گا ایسی پپٹ قسم کی گورنمنٹ اگر آپ لے کر آو گے تو اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے اور یہ تو میں آپ کو بتا دوں اگر تو یہ انہوں نے زبردستی میاں صاحب کو مسلط کیا تو سال ڈیڑھ سال کی کہانی ہے پھر خان باہر آ جائے گا کوئی بھی باہر آ جائے یہ نہیں ہوں گے اور میں یہ تو نہیں کر رہا کہ اندر چلے جائیں گے یہ تو باہر چلے جاتے ہیں یہ تو اندر جاتے ہیں تو باہر چلے جاتے ہیں یہ تو اندر رہتے ہی نہیں ہیں تو اس لیے یہ کہانی زیادہ چلنے والی نہیں ہے تو اس لیے اچھا ہے کہ لوگوں کے منڈیٹ کو تسلیم کیا جائے میں یہ سمجھتا ہوں ضرور کہ اس وقت کراچی میں پورے ملک میں بھی کراچی میں تو اسپیشلی یہ بات ہے کہ دیکھیں ہمارا ایک بڑا ایکسپیرینس ہوا بلدیاتی الیکشن کا ہم نے الیکشن جیتا اپنے نشان پر پی ٹی آئی بھی لڑا ہی تھی ہم بھی لڑا ہی تھی ہم جیت گئے پی ٹی آئی سیکنڈ پہ تھی بہت دور جا کے پیپس پارٹی تھی اس نے پہلے حلقے اور پھر بعد میں دونمبری کر کے کر لیا جو کچھ بھی ہوا پھر ہم نے الائنس کیا الیکشن کے بعد میر بنانے کے لیے باسٹ ان کے بنے ایک سو تیس ہمارے بنے باسٹ میں سے باتیس نہیں آئے اور یہ وہ باتیس تھے جنہوں نے عمران خان کے نام پر ووٹ لیا تھا اور بلے نشان پر لیا تھا ٹھے سب پی ٹی آئی کے شہر سب بدلنا چاہتے تھے ہر ایک کا مسئلہ ہے پی ٹی آئی والے کا مسئلہ بھی یہ شہر بدلو جوت کو کچھ کرو منہ یہ برباد ہو جائیں گے اب یہ جو باتیس نہیں آئے میں نے آج تک ان پر الزام نہیں لگایا کہ وہ بگ گئے اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن خود پی ٹی آئی کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہ بگ گئے یا دباؤ میں آگئے نو مئی کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا دباؤ میں آئے نہیں آئے تو ہمارے پاس کیا دباؤ نہیں آیا تھا ہمارے تو one thirty out of one thirty تھے ہماری خواتین بھی تھی اور ہمارے جو ہے وہ یہ سارے منورٹیز بھی تھی سارے منتخب اور ریزرف سیٹ کے لوگ تھے تو جب بتیس بلہ نشان پر ووٹ لے کر نہیں آئے تو آپ کے خیال میں یہ جو آزاد امیدوار لڑ رہے ہیں یہ کتنی دیرے ٹھہر سکیں گے آپ کو لگتا ہے ہارس ٹریڈنگ ہوگی کہہ چکے ہیں بلاول صاحب کا مضبردست بیان جاری ہوا کہ آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے اور زرداری صاحب آپ کو فعال نظر آئیں گے ماشاء اللہ جب وہ فعال نظر آئیں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا بنے گا وہ تو نشان والے بندوں کو نہیں چھوڑتے ہیں جہاں اپنا ایک بندہ نہیں ہوتا بولوجستان سے تین سینیٹر لے آتے ہیں آپ سوچیں کہ وہ کریں گے کیا اور پھر کریڈبل لوگ نہیں ہیں پرابلم پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہے کہ جو عمران خان کے نام پر الیکشن لڑتے ہیں ان کے نشان پر الیکشن لڑتے ہیں وہ کریڈبل نہیں ہوتے ہیں انہوں نے کراچی کو ہون ہی نہیں کیا خان صاحب کو لاتے نہیں تھے لاتے تھے تو شام کو واپس کر دیتے تھے ان سے اعلان کرواتے تھے پیچھے کچھ کرتے نہیں تھے برا وقت آیا تو گورنر بیزاب بھی چلے گئے بباقی وزیر بھی چلے گئے کوئی بھی نہیں بچا تو کراچی کے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ایسے ہی رہنا ہے ہمیں تو بھائی اتنی عمد پیدا کرو ڈائریک پیپس پارٹی کو بڑھ دے دو تو جو صورت کریں گے وہ پوری اور طاقت سے کر دیں گے اور بڑا غرق کر جائے گا اور اگر یہ حوصلہ نہیں ہے تو آپ کے پاس چوائیس جماعت اسلامی کی صورت میں موجود ہے سب کا نشان اس وقت راضو ہونا چاہیے میں تو پیپس پارٹی والوں سے کہتا ہوں بھائی تم نہیں کیا بگتتے ہو اس شہر کو کیا تم جیے بھٹو کی تال کے اوپر لگے ہوئے ہو وہ تو اب جیو بھٹو والی پارٹی کہاں رہی ہے نہ بھٹو کی پارٹی رہی نہیں نہ بینظیر کی رہی اب جو پارٹی ہے وہ تو وڈیروں کی پارٹی ہے اور خاندان کی پارٹی ہے تو آپ دبا کیوں کر رہے ہو یار اننچاس ہزار اسکول ہیں سرکاری کوئی ایک اسکول اس قابل نہیں چھوڑا انہوں نے کہ جس میں اپنے تو کیا ان کا کلرگ بھی اس میں داخل ہونے سے ان سیکریٹریٹ کا کلرگ بھی اپنے بچے کو کسی سرکاری اسکول میں نہیں بھیجنا چاہتا تین سو بارہ عرب روپے کا تعلیمی بجٹ دو سو چودہ عرب روپے کا صحت کا بجٹ باسی شہید میں کیا ہوا کہ یہ ایج ڈی بیج دو فلاں یہ کر دو اور گائنی وارڈ تین مہینے سے بند ہے اباسی شہید کا سر جی پارکنگ میں ولادت ہوئی ہے رکشے میں یہ کچھ شرم نہیں آتی ہے کیا سمجھا ہوا انہوں نے لوگوں کو اور وہ کہہ رہے ہیں ان کے بہنوئی صاحب زرداری صاحب کے بہنوئی پیچوہ صاحب وہ فرماتے ہیں سانگڑ میں بارہ بجے تک ووٹ نہیں ڈالیں ان کا پانی بند کر دو ایمبولنسیں سرکار کی وہ اپنے لوگوں کو دے دی ہیں اور وہاں پر وہ چل رہی ہیں روٹ کے اوپر کیمپین ہو رہی ہے کیمپین نہیں کمرشل روٹ پہ چل رہی ہے اوہ اچھا بدے جی اوہ بھائی کیا تو یہ ہے پیپس پارٹی اب اس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں اگر آپ تو کر دیں اور اگر آپ ان بلوک ووٹ جماعت کو دیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا میں بڑی بات نہیں کرتا یہ شہر بدلے گا دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا بس میں تو اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر یہ کہتا ہوں تم دیکھ رہے ہو الیکشن سے آزاد ہو کر بلدیاتی الیکشن سے پہلے ہم نے بنو قابل پروگرام شروع کے لوگوں نے کہا ہے یہ الیکشن ٹیکٹک سے میں نے کہا وقت بتائے گا جو کلاسی شروع ہوئی نا بنو قابل ون پوائنٹ ہوگی وہ بلدیاتی الیکشن کے بعد شروع ہوئی وہ کورس مکمل ہوا دوسرا شروع ہوا اب وہ مکمل ہونے جا رہا ہے اب تیسرا شروع کر رہا ہے وہ بھائی ہم صرف الیکشن کے لیے لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو اللہ کا شکر ہے ہم تو کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اب شہر کے لوگوں کے لیے میرا میسیج یہ ہے کہ بھائی جان بس آجاؤ اس طرح اللہ نے چاہا تو ہم دوبارہ کھڑا کر دیں گے اس شہر کو اپنے پیر ہوں حافظ نعیم صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے ظاہر ہے آپ کی کیمپین کا ٹائم ہے لیکن آپ نے اس قیمتی وقت پر سے ہمیں وقت دیا اور آپ لوگوں نے سنا حافظ نعیم صاحب جو ہیں حلقہ 246 سرنگی ٹاؤن اور حلقہ NA 250 نورت نازمباد سے ترازوں کے نشان پر جماعت اسلامی کی طرف سے الیکشن لڑنا ہے آپ نے ان کی باتیں سنی اگر آپ ان کی باتوں سے سہمت ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ حل واقعی جماعت اسلامی ہے تو فیصلہ آپ کے پاس ہے لیکن ووٹ لینے ضرور جانا ہے یہ نہیں سوچنا کہ رگڈ الیکشن ہے یا پلیٹ میں رکھ کے دے دیا گیا کچھ بھی ہو آپ نے باہر جا کے اپنے حق کے رائے کو استعمال کرنا ہے اس کو زائع نہیں ہونے دینا یا اس کو کوئی اور غلط طریقے سے استعمال کرے یہ نہیں ہونے دینا تو ووٹ آپ نے ضرور دینا ہے حافظ آپ بہت بہت شکریہ ونس اگن اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو دیئے اگلی پاڈکاست پہ کسی اور گیس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ